بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تمام حاضرین کو میں دوبارہ تہے دل سے استغبال کرتا ہوں آج کی اس سنڈے لائیو سیشن جو ایک دم سپیشل ہے سب سے پہلے سپیشل اسی لیے ہے کیونکہ آپ تمام جانتے ہیں کہ میرے جو عزیز دوست اور میرے منٹر جو ہیں ڈاکٹر فائسل زیدی صاحب جو ہے اس بار اکیڈیمی میں آ کر سنڈے لائیو کو ہوسٹ کر رہے ہیں ان ٹرمز کی وہ اپنی بات فنڈمنٹلز کی آپ لوگوں کو چھوٹی سی چھوٹی ڈیٹیلز میں بتائیں گے دوسری آج کا سنڈے لائیو میں ہم آخری میں اور ایک اناؤنسمنٹ بھی کریں گے تاکہ جو دینی بھائی ہیں جو حضرات جو ٹریڈنگ کو سیکھنا چاہے ان کے لئے بھی پروگرامز کل نئے پرسو یعنی ٹیوزڈے سولہ جنوری سے سٹارٹ ہو جائیں گے تو جیسے کی میں نے پہلے بھی سنڈے لائیو میں بتایا تھا جو ہمارے منٹر صاحب ہیں جو میرے عزیز دوست ہیں اتنا الحمدللہ اللہ نے ان کے ذریعے سے مجھے ایک سکون اور ایک اتمنان دیا کہ میں ان کے بتائے ہوئے بہت سارے چیزوں پر عمل کر کر جو ہے آج آپ کے سامنے ایک اللہ نے اتنی تو توفیق دی کہ میں آپ لوگوں کو کچھ بتاتا ہوں کچھ سکاتا ہوں اور آپ لوگ ماشاءاللہ اخلاص کے ساتھ جڑتے ہیں اور بڑی پیار محبت کے ساتھ اس ایکیڈمی میں رہتے ہیں اور اس ایکیڈمی کے اندر آپ ماشاءاللہ بہت اچھے اچھے میسیجز کرتے ہیں بہت اچھی اخلاص کے ساتھ سیکھتے ہیں اور لوگوں کو بھی آپ گائٹ کرتے ہیں تو آج کی سیشن کی شروعات خران پاک کی تلاوت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعاک ربک وما قلا وللآخرة خیر لک من الاولا ولسوف يعطیك ربک فترضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنا فأما اليتيما فلا تقهر واما السائل فلا تنحر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ محمد حلیم صاحب آپ ماشاءاللہ ہمارے اکیڈیمک ساتھ کافی وقت سے جڑے ہیں اور واقعی آپ سیریس لرنر بھی ہیں اور آپ ہمارے امت کو اچھے سے آپ کے دینی علم سے بھی روبرو کرائیں اور گائیڈ بھی کریں تو فیصل زائزی صاحب کو آپ سب تمام جانتے ہیں تو آج ہمارے سندے لائیو میں وہ ایک اچھی سی ٹاپک پر لائیو سکرینر پر سکھائیں گے انشاءاللہ اب آپ کو اس میں ایک چیز میں بتا دوں جیسے کہ ابھی اس جڑنے کو ہم ایک نالج سیکنگ کیلئے کہتے ہیں قرآن شریف کی آیت میں خود اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ آپ اس علم کو فالو کرو آپ اس نالج کو فالو کرو کیونکہ اللہ تعالی ہمارے سننے کو دیکھنے کو اور ہمارے دلوں کے اندر کی ہر ایک چیز کو جانتے بھی ہیں اور آگے چل کر اس کے اوپر اللہ پاک خود سوال بھی پوچھیں گے تو ہماری علم ہمیشہ جو ہے خیر کی ہونی چاہیے فائدے کی ہونی چاہیے اس علم سے ہم کسی اور کو فائدہ پہنچانے والے چاہیے اسی طریقے سے آپ اس پچھر کو میں نے پہلے بھی اپنے کچھ سیشنز میں بتایا ہے کہ ایک ٹیچر ہوتے ہیں اور ایک کچھ سٹوڈنس ہوتے ہیں میں جب ٹریڈنگ کی جنرلی شروع کیا اسی بینچرز پر جیسا بچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں میرے استاد ہمارے محترم فیصل زائدی صاحب رہے ہیں جب تک میری عمر اس دنیا میں چلتی رہے گی تب تک بھی وہ ہمیشہ میری تیچری رہیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ان کے صحت میں ان کے ہر ایک جائز معاملات میں اللہ تعالی انہیں کامیابی سکون اور اتمنان دے جزاک اللہ فیصل بھائی آپ اس سیشن کو آئے اور آپ کی ایک بات مجھے بہت اچھی یاد رہی کہ آپ ہمیشہ مجھے بلتے کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے پوزیٹیو کے طرف دھیان دے نیگٹیو سے دور رہے ہیں تو چار پاند دن پلے ایک گروپ میں میسیج آیا تھا اسی لئے میں اپنے سندھیلہ پلایا کہ یہاں پہ چھوٹی سی ایک مثال ہے کہ ایک مینڈک اس نے جھاڑ کے ٹاپ پہ جانا ہے تو اس کو ٹاپ پہ جانا تھا اس کی ایک ویژن تھی اور ایک نشن تھا تو اس کے جتنے دوسرے جو مینڈک یا فروک تھے اس کے بھائی بہن دو سب لوگ چلا رہے تھے کہ یہ ناممکین ہے یہ possible ہی نہیں ہے پھر بھی وہ مینڈک یا فروک اس ٹاپ کے پوزیشن پہ یا جھار پہ چلا گیا کیوں کیونکہ وہ مینڈک دراصل بہرا تھا وہ کوئی چیز سن نہیں سکتا تھا تو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کے ہاتھوں کے اشاروں سے یا ان کے باڈی ایکشن سے کی سب لوگ سے انکریج کر رہے ہیں آپ کر سکتے ہو آپ جا سکتے ہو تو بس ہمیں بھی اسی طریقے سے ان نیگٹیو تاؤٹس کے طرف بہراپن دکھانا ہے اور ہمارے ایم کو ہم ایچیو کرنا ہے یہ بات مجھے آج سے خریب غالباً دھوڑھائی میں نپل ہی ڈاکٹر فائسل صاحب نے بتایا تھا اس چیز کو میں شکر احسان کرتے ہوئے آپ تمام حضرات کے سامنے فائسل بھائی جی فائسل بھائی سلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ 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 و� چیز آپ نے مجھے دیا ہے وہ حق ہے اسی لئے میں آپ اس کو اپنے انداز سے بتایا بس میری سکرین دکھ رہی ہے جی جی فیصل بھی دکھ رہی ہے الحمدلہ تو یہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت ہے بسیقلی کہ آپ مطلب اتنا بڑا درجہ مجھے دیا کہ میں استاد ہوں خود آپ سے سیکھتا ہوں آپ جانتے ہیں انٹریکٹ میں سب سے سیکھتا ہوں بس یہ ہے کہ ہاں شروعات کے دنوں میں تھوڑا بہت مجھے آتا ہے ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا اور اس طریقے سے گاڑی چل پڑی واقعی استاد کا درجہ تو بہت بڑا ہے اور آپ ماشاءاللہ خود اب تو اتنا بڑا مشل لے کے چلنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اور جو دوسری بات آپ نے کہی شاید بہت ساری سیچویشن پر فٹ ہوتی ہے کہ جو نیکیٹیویٹی ہے وہ بہت زیادہ ہی امپیکٹ کرتی ہے ہر کسی کو خاص طور سے جب آپ اس فیلڈ میں آتے ہیں تو سب سے پہلے جو سب سے پہلا جو انکاؤنٹر ہوتا ہے کسی بھی آدمی کا اس فیلڈ میں آنے پہ وہ دو تین چیزوں سے ہوتا ہے میں انشاءاللہ ایک دو منٹ لوں گا اور پھر اس کے بعد ٹاپک پہ آوں گا تو سب سے پہلا سب سے پہلا جو انکاؤنٹر ہوتا ہے وہ یہ نیگیٹیویٹی سے ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا کہ بھائی شیئر مارکٹ جو ہے وہ سٹا بازار ہے تو یہ سب سے بڑی نیگیٹیویٹی ہے کسی آدمی کے لیے جو حلال کی روزی کمانا چاہتا ہے اور اس کے دماغ میں یہ چیز رکھی جائے یا وہ چار آدمیوں کے بیچے بیٹھ کے بات کرے کہ بھائی میں سیکھنا چاہتا ہوں تو اسے اس چیز کا سامنا کرنا پڑے کہ آپ ایک ایسی روزی کی تلاش میں جا رہے ہو جو سٹا مارکٹ ہے یہ سب سے بڑی نیگیٹیویٹی ہے اور اس کا سامنا کرنے کے لیے ظاہر سی بات ہے آپ کو کچھ بیسی قصوص جو ہیں وہ پتا ہونے چاہیے اور الحمدللہ جب میں نے شروع کیا تھا کافی عرصے پہلے تب تو خیر اتنی سہولیات نہیں تھی تو ہم تو بہت مطلب مینول طریقے سے چیک کرتے تھے اتنا ڈیٹیل میں جا کے بھی چیک نہیں کر پاتے تھے جتنا اب بہت سارے ایپ ہیں جن میں سے ایک اسلامی کی سٹاک ہے آپ لوگ یوز کرتے ہیں جو آپ ڈالو نام اور آپ کو پتا چل گیا کہ کون سا جائز ہے اور کون سا نا جائز ہے میں تب کی بات کر رہا ہوں کہ اس زمانے میں تو آپ کو بس یہی سہولت تھی کہ آپ بزنس پڑھ لو کہ بھئی بزنس کتنا ہے حس سے حد ڈیٹ چیک کر لو باقی تو پوری کلکولیشن کرنا ایک تو اس ٹائم پہ اصول اور ذابطے سیٹ نہیں تھے اور دوسرا یہ ہے کہ علماء کرام کے بیچ اتنی بیداری اس شیئر مارکٹ ٹولے کے نہیں تھی کہ وہ اس کے سلسلے میں بات کریں یا ڈسکشن کریں جتنے بھی ڈسکشن ہوئے ہیں وہ میرے خیال سے پچھلے دس بارہ پندرہ سال میں ہوئے ہیں اس سے پہلے والے جتنے بھی لویسٹر آپ کو ملیں گے انہوں نے شروع کے چار پانچ چھ سال بلکہ سمجھ لیے دوہزار پندرہ سولہ تک جو ہے وہ سارا کا سارا سیلف کلکولیشن کیا ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے دوسری جو نیگیٹیوٹی ہے جو آپ مطلب جو فیکٹ بھی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اس فیلڈ میں وہ نقصان اٹھاتے ہیں اور یہ بھی مطلب ویل نون فیکٹ ہے اس میں کوئی اگزاجریشن نہیں ہے کہ ایٹی فائیف نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ شیئر مارکٹ میں لاز کرتے ہیں فقط دس پرسنٹ بارہ پرسنٹ پندرہ پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا بہت پروفٹ بناتے ہیں یہ دوسری نیگیٹیوٹی ہے مطلب ایسے ہی جیسے کوئی آدمی UPSC کی شروعات کرے اور اسے کوئی آدمی یہ سمجھائے کہ بھائی تم کون سی فیلڈ میں جا رہے ہو میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پچھلے پچھ پچھے سے سال چارچار پچھ پچھے اٹیمٹ دیتے ہیں اور ان کا نہیں ہوا ہے اور ظاہر سی بات ہے کیونکہ نمبر آف سیٹس بہت لیمیٹیڈ ہیں چانسز آف سیلیکشن is limited تو فیل ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس فیلڈ میں نہیں گھسنا چاہیے تو میرا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ نہیں آپ کو ایسی فیلڈ میں گھسنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلائیتیں دی ہیں آپ کو مطلب ہم سب کو ایسی سلائیتیں دی ہیں کہ آپ اور ہم اگر ایک بار ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ کام کرنا ہے تو کم سے کم آپ وہ کام کر پائیں اس کی تکمیل کر پائیں آپ کا ریزلٹ کچھ بھی ہو کم سے کم ایک چیز جو ہے وہ آپ گین کرتے ہیں اور وہ چیز یہ ہے کہ جب آپ ساٹھ سال کے پیسٹھ سال کے ستر سال کے ہو جائیں گے اور آپ کا وقت نزدیک ہوگا مطلب ہم سب کا وقت نزدیک ہوگا تو ایک سٹیسفیکشن جو ہے وہ ضرور رہے گا کہ بھائی ہم نے ٹرائی کیا ہونا نہ ہونا وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں وہ ہماری قسمت ہے ایک ریگریٹ جو ہے جو اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا کاش میں نے یہ ٹرائی تو کر لیا ہوتا وہ ریگریٹ آپ کے ساتھ نہیں رہے گی اور شاید جو بزرگ ہیں ابھی اس وقت ہمارے ساتھ وہ اس چیز کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اور مطلب میرے خیال سے وہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ نہ کرنے کا اٹیپٹ نہ کرنے کا دکھ جو ہے وہ اچیو نہ کرنے کے ریگریٹ سے زیادہ ہوتا ہے اچیو نہ کرنا جو ہے وہ اتنا ریگریٹ فل نہیں ہے کیونکہ آپ نے ٹرائی کیا ٹھیک ہے نہیں ہوا کوئی بات نہیں اللہ رب العزت سبر دے دیتا ہے لیکن اٹیپٹ نہ کرنا یہ جو ہے آپ کو اندر ہی اندر دھیرے دھیرے کر کے جو ہے وہ پریشان کرتا رہتا ہے اور خاص طور سے جیسے جیسے آپ کی ایج بڑھتی ہے تو الٹیمیٹلی یہ دو بڑی نیگیٹیویٹی ہیں اس فیلڈ میں خاص طور سے ایک تو فیل ہونا کہ فیل ہونے کا ڈر پہلی چیز اور دوسرا سٹا مارکٹ ہونے کا ڈر اور ان دو چیزوں کو اور کم کرنے کا جو ہے وہ صرف ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ذریعہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو نولیج فلی اتنا ساؤنڈ کر لیں کہ دونوں چیزوں کا جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے تو بجائے ان نیگیٹیویٹی کو کیری کرنے کے آپ جو ہیں لوگوں کے بیچ پوزیٹیویٹی پھیلائیں کہ بھائی یہ دونوں چیزیں جو ہیں اور کم کی جا سکتی ہیں ہمارے پاس ایسے اصول ہیں جو شیئر مارکٹ کو جائز قرار دیتے ہیں اور ہم نہیں قرار دے رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے بزرگ جو ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ رہی بات فیلیر کی تو وہ جو پندرہ پرسنٹ لوگ ہیں وہ بھی تو ہمارے اور آپ جیسے ہی ہیں اور اس میں ایک ایگزامپل میرا اپنا خود کا ہے کہ دیکھو میں اچھے پیسے کمارا ہوں والحمداللہ تو آپ کیوں نہیں کما سکتے یہ شروع کی کچھ باتیں تھی ایک دو بات ڈاکٹر صاحب نے پوزیٹیوٹی کی بات کی تو میں نے کالاو ایڈ کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروعات کرتے ہیں میں اپنے سارے سیشن کے شروعات ڈسکلیمر کے ساتھ کرتا ہوں اور ڈسکلیمر میں کیونکہ یہ امپورٹنٹ بھی ہے پہلا ڈسکلیمر جو ہے وہ یہ ہے کہ میں کوئی سی بھی ریجسٹرڈ اینالیسٹ نہیں ہوں ان فیکٹ میں اینالیسٹ ہی نہیں ہوں صرف میں نے جو اپنی نالج اور ایکسپیڈینس ہے وہ میں لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں نے کوئی فارمل ایڈوکیشن فائننس کی نہیں دی ہے میں آپ کو بتا دوں میرا انفیکٹ فائننس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے جو بھی میں نے فائننس کے بارے میں سیکھا ہے یا جو فرنمنٹل سیکھے ہیں میں نے تھوڑے بہت وہ بزاتے خود میری جو انٹریسٹ ہے اس کی وجہ سے میں نے سیکھے ہیں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ میں اس ایج سے آتا ہوں کہ جب انٹرنیٹ وغیرہ پہ اتنی سہولیات نہیں تھی دوزار پانچ میں میں نے شروعات کری تھی اپنے ٹریڈنگ جرنی کی تو اس زمانے میں تو اتنی سہولیات نہیں تھی جتنی آج کل کے دور میں ہیں کہ آپ جاؤ اور کوئیکلی فرنمنٹل چیک کر لو یا ٹیکنیکل چیک کر لو ہمیں اینول لیپورٹس آپ میں سے کچھ حضرات ہوں گے اس زمانے کے ہمیں اینول لیپورٹس جو ہیں وہ پیپر کاپی ملا کرتی تھی جو ہم پڑھتے تھے اس میں پھر مطلب یہ اپنے آپ نے ایک بہت بڑا کام ہوا کرتا تھا تو وہ دیرے دیرے پڑھتے پڑھتے ہی اپنے آپ میں اللہ کا کرم ہے کہ وہ جو بھی تھوڑا بہت فائننس کا آ گیا ہے وہ سیکھ لیا وزاتے خود ایس سچ کوئی نہیں ہے کہ میں نے کوئی سکول جوائن کیا ہو یا میرے پاس کامرس رہی ہو اور شاید یہ چیز ان لوگوں کے لیے پتا چلا کہ اس گروپ میں ماشاءاللہ علماء اکرام بہت سارے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت important ہے کہ آپ یہ بلکل مت سوچئے کہ ہمارا background نہیں ہے تو ہم نہیں سیکھ سکتے نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ کا background نہیں بھی ہے تو بھی آپ بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے اور اس میں تھوڑا time لگتا ہے سب کو لگتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی کامرس والا آدمی ہوگا تو اس کو time نہیں لگے گا اس کو بھی time لگے گا یہ اپنے آپ میں ایک نیا business ہے یہ اپنے آپ میں ایک نئی شروعات ہے تو جب بھی آپ نئی چیز کرتے ہیں تو شروع میں تھوڑا time لگتا ہے اور دیدے دیدے کر کے لرہ بللزت اس کو آسان کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو last کی جو چیز ہے وہ again بہت important ہے کہ کوئی بھی جو example میں آج share کرتا ہوں یا آپ کو screen میں دکھاتا ہوں تو آپ please یہ میں سمجھئے گا کہ وہ کوئی buy sale recommendation ہے وہ صرف ایک example ہے آپ اس کو ایک example کی طریقے سے ہی لیجئے گا ٹھیک ہے چلیے صاحب آگے بڑھتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ میرے سارے session بہت interactive رہتے ہیں مطلب one way communication نہیں رہتا ہے تو آج بھی شروع تحصیل رہے گی انشاءاللہ سارے lecture میں ہی رہے گا آپ کہہ دیں جس کو بھی سوال بیچ میں پوچھنا ہے وہ ہینڈ ریس کر دیں گے تم لوگ ان کو mute سے unmute کر دیں گے تو پہلا سوال جو میرا ہے وہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہاں پہ کافی لوگ جو ہیں کافی دن سے trading کر رہے ہیں تو سبھی لوگوں سے میرا سوال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے جو trader ہیں یہ investor ہیں سب سے important چیز کیا ہے تو option ہے جس میں پہلا option ہے آپ کی capital کو protect کرنا اور دوسرا option ہے profit بنانا تو کیا رائے ہے آپ کی کون کوئی کچھ بتانا چاہے گا اس کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا کوئی ہے جو ہاتھ اٹھا رہا ہو کوئی ہے بھائی جی جی آرلی کافی سارے لوگ انیوٹ ہیں جو فیصل بھائی نے فیصل کا جواب اسلام علیکم ورحمہ اللہ جی فیصل بھائی سب سے important ہے capital کو protect کرنا very good شراج بھائی اور کوئی بات ایسا ہے جو اس بات سے اتفاق نہ رکھتا ہو کوئی ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ capital کو protect کرنا اتنا important نہیں ہے جتنا profit بنانا important ہے السلام علیکم والیکم السلام جی زبیر بھائی آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے زبیر بھائی capital کو protect کر کے profit کمانا پہلا کام تو capital protect کرنا ہی ہو گیا ایسا ہے جو اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا ہو اوکے نہیں ہے تو ٹھیک ہے ہم لوگ agree کرتے ہیں اس بات پہ کہ capital کو protect کرنا سب سے important کام ہے اور میں پرسنلی بھی یہی سوچ رکھتا ہوں کہ capital کو protect کرنا سب سے important ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ میں نے یہ بات کیوں کری تھی تو دوسرا جو question ہے میرا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو trading میں یعنی کہ basically میں fundamental تو خیر شاید میں نے بہت پہلے کلاس لی تھی technical ما شاءاللہ آپ لوگ بہت expert ہیں تو technical trading کرتے ہیں support resistance کو اچھے سے سمجھتے ہیں کافی سارے لوگ ہیں ما شاءاللہ میں یہ assume کرتا ہوں تو اب میں آپ کو ایک چارٹ دکھا رہا ہوں یہ والا چارٹ ہے اور میں اپنی fully screen کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو چارٹ اچھے سے دکھائی دے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس چارٹ اگر میں یہاں کوئی چارٹ دکھاؤں تو آپ کی کیا رہا ہے کہ اس کو خریدہ جائے بیچا جائے یا نہ خریدہ جائے نہ بیتے جائے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس بات پر کچھ comment کرنا چاہتے ہیں میں نے mcd cd لگایا ہے کہ آپ کی پوری کی پوری شاید strategy جو ہے وہ mcd کے اوپر ہے تو mcd ہے اور یہ آپ کا چارٹ ہے area چارٹ ہے کوئی جو کمنٹ کرنا چاہتا ہے جی ازیرات یہ چارٹ ہے میرے کتھر سے کوئی 10 ایسٹ ہوگا جو price price جس آپ سے بری ہو رہا ہے بری ہے چارٹ ہو رہا ہے سو پیرا observation تو یہ دوسرا یہ بہت والیٹیل ہے جتنا آپ نے شیئر کیا ہے چارٹ جتنا منت کا 2017 سے 2020 23 تک کا سٹوک اور اس والیٹیل سٹوک کو بھی اگر ہم quick کر کے اگر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں ہم سپورٹ ریزنس کے بیز اوپر تو کیا رائے رہے گی آپ اس کو خریدیں گے بیچیں گے یا hold کریں گے پیور ٹیکنیکل پوچھ رہا ہوں میں آپ پینی ایک طرف رکھیں میرا میرا پرسنل اوپینین تو یہ رہے گا کہ میں تو اس طرح کے سٹوک سے دور رہوں گا کیونکہ اس میں جو اپنا مین پرپس ہے کیپیٹل کو پروٹیٹ کرنا وہ شاید نہیں ہو پائے اچھے یہ میرا پرسنل اوپینین ہے اور کوئی کوئی صاحب کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ڈاؤن فال کی طرف پی اب اس کا ہے تو اس کو ویٹ کرنا پڑے گا اور کوئی صاحب کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس میں ہائیر لو بن رہا ہے تو اس لیے اس میں نہیں جانے سے پیدا ہے گوڈ ویری گوڈ مور اور لیت ہم اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کم سے کم کہ ابھی تو ہم اس کو خریدنے کی کوئی ہماری پوسیبلیٹی نہیں ہے کریکٹ ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جو ہمیں چارٹ پہ پتا چلنا ہے ویسی کلی اگر آپ اس چارٹ کو دیکھو گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اس کمپنی کی جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا اور یقین مانیے یہ کمپنی تین چار روپے سے یا شاید پچاس پیسے سے ایک روپے سے جو بھاگی تھی کسی زمانے میں تو وہ چار سو روپے تک بھاگی تھی اور یہ پہلے کے ریزلٹ بھی ایسے ہی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سپٹیمبر ٹوئنٹی ٹوئنٹی تک جو آپ کو دکھ رہا ہے اس پہلے میں اس کی سیلز جو تھی زیرو تھی یا پروفٹ زیرو تھا تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ فنڈامنٹل ایسے ہیں کہ زیرو ہے اس کے باوجود ایک کمپنی کو کسی بھی حد تک بھگایا جا سکتا ہے کچھ مس کیا کہنا چاہیے کچھ لوگوں کے لوگوں کے ذریعے اور جو پرائیس ایکشن ہے وہ کچھ ایسا دکھا جا سکتا ہے کہ ہم اگر فنڈامنٹل کی بیسک نالج نہیں رکھتے ہیں کچھ ایک دو تین چار کرائیٹیری کی اگر ہم نالج نہیں رکھتے ہیں تو ہم شاید کسی ٹریپ میں پھس سکتے ہیں تو فنڈامنٹل جو ہے بیسکلی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ آپ کو دو چیزوں کا جواب دیتے ہیں جس میں پہلی چیز کا جواب یہ ہے کہ کس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے اور دوسرا جواب جو ملتا ہے کہ کیوں انویسٹ کرنا ہے کس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے جیسے سیلز گروت والی کمپنی ہے پروفٹ گروت والی کمپنی ہے انشاءاللہ اس کی بات ہم آگے کریں ان میں انویسٹ کرنا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ کیوں انویسٹ کرنا ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمیں اس میں پوٹینشل دکھتا ہے اب کیونکہ آج کا سیشن ہمارا پورا ٹریڈنگ کو لے کے ہے تو ہم ٹریڈنگ جب کرتے ہیں میں خود کی سٹوری کو فالو کرنے لگ کہ بھائی کیپسٹی ایکسپینشن ہو رہا ہے یا کچھ اور فنڈامنٹل سٹوری کو فالو کرنے لگ تو وہ جو فنڈامنٹل سٹوری ہے وہ ایک قوارٹر میں تو unfold نہیں ہونی ہے مطلب کوئی کیپسٹی ایکسپینشن یا ڈیٹ ریڈکشن یا کوئی نیا بزنس جو شروع کیا ہے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ ایک قوارٹر میں تو آنے والا نہیں ہے یا دو قوارٹر اگر آپ بہت لمبے ٹریڈر ہیں تو دو قوارٹر میں ایک قوارٹر میں آنے والا نہیں ہے تو فنڈامنٹل میں جو ٹریڈنگ کے فنڈامنٹل ہے یعنی کہ ٹریڈنگ کے لیے جن فنڈامنٹل کی ضرورت ہے جو آپ کو کی کی پیٹل کو پروٹیکٹ کرنے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج جو ہم بات کریں گے ان کے اوپر ہی کریں گے ہم سٹوری ریلیٹڈ یا انویسٹنگ ریلیٹڈ فنڈامنٹل کے اوپر بات نہیں کریں گے اور وہ بہت تھوڑے سے چیک ہوتے ہیں جو زیادہ ڈیٹیل میں اگر آپ کو نہیں بھی جاننا ہے تو کوئی ایسا حرج نہیں ہے بس اتنا ہے کہ اگر آپ اس طریقے کے سٹاکس میں انویسٹ کریں گے انشاءاللہ تو آپ کی پروٹیکٹ رہے گی چارٹ کے اوپر اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اس میں انٹری لینی چاہیے بہت سارے لوگ فنڈامیٹلز چیک کرتے ہیں میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جو فنڈامیٹلز کے بارے میں بات نہیں کرتے چیک نہیں کرتے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اور آپ جب ایک اچھے سیٹ اپ کو دیکھتے ہیں چاہے وہ EMA crossover کا ہو چاہے وہ MACD crossover کا ہو جو بھی آپ کا سیٹ اپ ہے اس پہ دیکھتے ہیں تو اس پہ جو ریفلیکٹ ہوتا ہے بسی پرائیس ایکشن ریفلیکٹ ہوتا ہے اس پہ کمپنی کا بزنس ریفلیکٹ نہیں ہوتا ہے اور پرائیس ایکشن کو آپ بہت اچھے سمجھتے ہیں کہ منپلیٹ کیا جا سکتا ہے پرائیس ایکشن کو منپلیٹ کرنے کی possibilities ہوتی ہیں اگر ان کا فلوڈ بہت low ہے تو اس ٹائم پہ اگر آپ کسی ایسے شیئر میں گھز گئے جو تھوڑا سا over valued ہے یا تھوڑا سا رسکی ہے تو پھر ایک possibility ایسی بن سکتی ہے کہ اگر overall market correct ہوتی ہے اور آپ کا stock جو ہے وہ market سے زیادہ correct ہوتا ہے پھر آپ یہ سوچتے ہے کہ مجھے شاید میں نے غلطی کر لی تھی اور اب میں 5% کا stop loss رکھتا ہوں یا 7% بھائی اس کی جو valuation ہے ماللو کسی شیئر کی 500 روپے ہے 1000 روپے ہے اور وہ price action کی بھاگتا چلا جا رہا ہے یا کوئی pattern breakout ہوا ہے اس کی سے بھاگتا چلا جا رہا ہے اور وہ ماللو 700 روپے کا ہے یا ماللو 1200 کا ہے یا 1500 کا ہے اور جب market گرتی ہے تو market گرنے کے time پہ سب سے پہلے وہ price correct ہو کے اپنی جگہ پر پہنچتا ہے یعنی 500 روپے پہ 400 روپے پہ اور آپ کو پتا سے بچنے کے لیے یہ بہت important ہے کہ آپ جب بھی کسی شیئر میں trade کریں بسی کسی شیئر میں entry لیں تو آپ کچھ بیسک چیزوں کا ضرور دھیان لکھیں اس میں ایک چیز ہوگی جو میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ آپ بہت ساری opportunity miss کریں گے میں بہت تو آپ اس کو بولو گئے اندر سے آپ کا دل گوارہ نہیں کرے گا کہ میں اسے چھوڑ دوں ات اچھا سیٹ اپ ہے میں کیسے چھوڑ دوں اور وہ بھاگے گا بھی بھاگے بھاگے کو اس چیز کا دھیان لکھنا ہے جو میں نے اصول بنائے ہیں جو میں نے اپنے باقی کی ساری بات باد میں ہے میں 5% profit بناتا ہوں 7% بناتا 12 15 20 25 50 that is different profit نہیں بناتا ہوں تو چلے گا لیکن میری جتنی capital ہے وہ protect ہونی چاہیئے سب سے important کام جو ہے وہ یہ ہے تو fundamental جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کوئی ہے جو جواب دے fundamental basically کیا ہوتے ہیں اسے پہلے کہ ہم آگے بنائے ہے کوئی بتا پائے کہ fundamental کیا ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر میں explain کرتا ہوں میں session ایسے ہی لیتا ہوں تاکہ آپ کو اور تھوڑا سا مطلب لائیولی ماحول بنا رہے تو اگر کوئی ہے تو بتائے کہ fundamental کیا ہوتے ہیں آپ کو جو بھی تھوڑا بہت idea ہے ویسے تو mashallah آپ کو اچھا خاصا idea ہوگا مارکٹ کیا ہے اس کا پی رشو کتنا ہے رو کی کتنا ہے رو کی کتنا ہے دیو 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 ایٹ کو ٹی رشو جی زبیر بھائی آپ ماشاءاللہ سی ایک سٹوڈنٹ ہے آپ مجھ سے بہت دکٹر آپ کو میری جگہ آپ کا session نک مقصد یہ ہے کہ کسی بھی سٹوڈ کو اس کا انٹرنسک ویلیو ڈھوننے میں کام آسکے ڈیفرن طرح ایم اٹس بیری گوڈ بیری گوڈ جی جمال بھائی اس کا جو ہے سیلس گروت بڑھ بڑھ بیری گوڈ اچھا تو اب ہم ایسے بات کرتے ہیں کہ جب آپ کوئی پیلوٹ خریدتے ہیں جی مورولیس آپ سمجھ گئے تو جو لوگ نہیں سمجھے یا تھوڑا سا کنفیوز ہیں میں ان کو بتاتا ہوں شاید آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی پیلوٹ خریدتے ہیں تو آپ پیلوٹ خریدنے سے پہلے یا پیلوٹ خریدنے سے پہلے تین چار چیزیں جو ہیں وہ ضرور دیکھتے ہیں مطلب آپ کتنے بڑے پروپرٹی کے ایکسپرٹ ہوں یا آپ کو کتنا ہی پروپرٹی کا آئیڈیا ہو آپ تین چار چیزیں جو ہیں وہ ضرور دیکھتے ہیں اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے پیلوٹ کی لوکیشن کیا ہے پیلوٹ ٹو سائیڈ ہے پیلوٹ کے سامنے کیا ہے پیلوٹ کس لوکیلٹی میں ہے اور ابھی جو ہے وہ آس پاس کی زمینوں کا ریٹ کیا ہے آنے والے ٹائم میں اس پیلوٹ کی جو قیمت ہے وہ بڑھے گی کیوں بڑھے گی یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ آپ ضرور دیکھتے ہیں جب بھی آپ کوئی پیلوٹ خرید اور ہم میں سے سب لوگ نے کبھی چھوٹا موٹا پروپرٹی میں بڑا انویسمنٹ کیا ہے تو یہ شاید بات سب کو سمجھ میں آنے والی ہے اسی طریقے سے جب آپ کسی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں بسی کلی یا ٹریڈ کے لیے آپ انٹری لیتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کمپنی کیا بزنس کرتی ہے کمپنی کچھ سیل کرتی ہے کمپنی کچھ پروفٹ بناتی ہے کیا وہ کمپنی دوسری کمپنی یعنی جو پلوٹ آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ برابر والے پلوٹ سے مہنگا ہے یا اس پلوٹ سے سستہ ہے یہ چار پانچ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ضرور آنی چاہیے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ پلوٹ اچھا ہے کورنر کا پلوٹ ہے تو کسی بھی ریٹ پہ آپ خرید لیں گے نہیں آپ یہ دیکھو ہیں جو typical definition ہے fundamental analysis کی وہ یہ ہے کہ method of determining stocks real or fair value fundamental analysis search for stocks currently trading at prices higher or lower than their real value if the fair market price is higher than the market price the stock is deemed undervalued and a buy recommendation is given اس کا مطبع کیا ہوا اس کا مطبع یہ ہوا کہ جب آپ fundamental analysis کرتے ہیں تو آپ یہ ضرور check کرتے ہیں کہ share جو ہے وہ آپ کی جو جو بھی آپ method follow کرتے ہیں چاہے gram کا کرتے ہیں یا normal fair value والا method کرتے ہیں اس کے حساب سے آپ کی شیئر جو آپ نے لیے ہیں ان کی value جو ہے وہ under value ہونی پہ کی financial ratios دیکھتے ہیں جیسے کچھ ratios ہیں debt to equity ratio ہو گیا یا آپ quick ratio ہو گیا بہت سارے ratios ہیں الگ الگ company میں basically آپ red flag دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسا red flag تو نہیں ہے جو آپ کو پریشان کرتا sorry for the background noise تو red flags تو نہیں کمپنی میں کوئی کیا ہیں اور company کے fair value کے بارے میں نے ابھی بات کری تو ultimately کیا ہے کہ جو fundamental analysis ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس company میں ہم اپنا پیسہ لگانے جا رہے دیکھیں چاہے آپ trading کے لیے entry لو یا investment کے لیے entry لو آپ کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی مجھے اس میں entry لے کے اپنا profit بنانا ہے اب جب آپ کو profit بنانا ہے تو آپ ایسا بالکل نہیں کر سکتے کہ آپ کسی بھی entry لے لیں آپ کو at least business کو سمجھنا چاہیے آج کل کے خاص طور سے جو technical analyst ہیں وہ basically numbers کے اوپر believe کرتے کہ ہم they are buying numbers but I don't agree میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ number کو buy نہ کریں چاہے set up کتنا ہی اچھا ہو آپ جو buy کریں وہ company کو buy کریں کیونکہ شریعہ compliance کے حساب سے بھی یہ ہی ہے ٹھیک trading allowed ہے وہ ایک trading کے لیے ایک number خرید کے اور number کو بیچ رہے trading allowed اس لیے ہے کہ آپ company میں حصے داری خرید کے اس حصے داری کو بیچ رہے ہیں اس طریقے سے trading allowed ہے اگر آپ detail میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا فنڈامنٹل analysis آپ کو انہی چیزوں اور آسان چیزیں ہیں اگر آپ ان کے اوپر غور کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال سے technical is competitively زیادہ difficult ہے fundamental کو چیک کرنے کے کیوں کیونکہ fundamental more or less ایک ہی طریقے کا pattern رکھتے ہیں جبکہ technical میں آپ کو ہر بار ایک نئے طریقے کا چارٹ دیکھنے کو میں جو بیسیکل پورا پورا structure گھومتا ہے وہ repetition کی طرف ہی گھومتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے fundamental کی بات ہوئی انشاءاللہ اور detail میں ابھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے اس کے تو یہاں پر ایک slide ہے تو F stands for fundamental and T stands for technical technical میں جو trading جب ہم کرتے ہیں تو وہاں پر جو ہم زیادہ وزن دیتے ہیں وہ ہم اس چیز کو دیتے ہیں کہ company کے technical کیسے ہیں یعنی کہ company کا chart pattern کیسا بننا ہے company کا جیسے آپ اگر capsul study فالو کرتے ہے تو mcd crossover کیسا entry لے رہے ہیں تو short time کے لیے entry لے رہے ہیں تو جب stock اچھے moment میں ہے تو جیسے ہی momentum lose کرے گا آپ ایک اچھے technical expert ہیں تو آپ آرام سے اپنا profit لے کے نکل جائیں گے آپ کوئی مطلب نہیں ہے کہ company کے fundamental میں کیا changes آرہے یا نہیں آرہے ہاں آپ نے اپنا quick check fundamental کا already کر لیا کہ company کی sales اچھی ہے profit اچھا ہے مانو ایسا ہوا کیا آپ set up بہت اچھا تھا chart اور market یہ expect کر رہی تھی کسی company کے results بہت اچھے آئیں گے تو technical جو بندہ ہے وہ کیا کرے گا کہ result آیا اور result expectation کے against آگیا 100 روپے کا share جو تھا وہ 1500 روپے پہنج اس امید میں کہ result بہت اچھے آئیں گے اور result جو ہے وہ خراب آگئے تو جو آدمی اپنا stop loss trail کر رہا ہے وہ روپے سے جب وہ trail ہو کے 130 135 کے اس پاس آئے گا وہ سے وہ اپنی exit مار دے گا اور اپنا جو ہے وہ 35 روپے کا profit لے کے نکل جائے گا اب اس کو اس سے مطلب نہیں ہے کہ result کیوں خراب آئے تھے وہ ساری details میں نہیں پڑھتا ہے کیونکہ اسے ریزلٹ اچھے آئیں گی سب کچھ اچھا ہوگا اور ultimately کیا ہوا کہ result خراب ہوگئے اب اس کا price تو 80 روپے یا مال ہو سکتا ہے 60 روپے 70 روپے رہا ہو اور current price جو روپے کمپنی بری ہو گئی یا اس کے growth prospects ختم ہو گئے تو وہ کیا دیکھے گا کہ results خراب کیوں آئیں ہو سکتا ہے market میں raw material جو ہے وہ زیادہ مہنگا ہو گیا ہو کسی وجہ سے maintenance کی وجہ سے plant بن ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے company میں کچھ ایسا xyz reason رہا ہو جس کی وجہ سے اس بار کے result خراب ہوئے ہو تو یہاں پر آپ اس چیز پہ بہت اچھے سے غور کر سکتے ہیں کہ same company ہے same intention کے ساتھ دو لوگ آئے ایک آئے ٹریڈنگ کے لیے وہ اپنا اس نے پیسہ لیا اور وہ نکل گیا دوسرا آیا انویسمنٹ کے لیے وہ پیسہ لگا کے بیٹھا ہے وہ سستی valuation پہ پیسہ لگا کے بیٹھا ہے بٹ وہ exit نہیں کر رہا ہے کیونکہ اس کا horizon جو ہے وہ لمبے time کا ہے کیونکہ اسی لیے انویسمنٹ میں fundamentals کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور trading میں fundamentals کو کم اہمیت کسی بھی شیئر کی کہ مان لو میرے حساب سے جو اپنا method ہے calculate کرنے کا اس نے calculate کیا کہ اس شیئر کی value 100 روپے ہے تو اب وہ 100 روپے کی fair value کے اوپر ہی یا ESM 1 آپ نے دیکھا ہوگا کہ periodic call option جو ہے وہ introduce کیا ہے سی بھی نے جس کی وجہ سے بہت اچھی اچھی company جن کا market cap 500 کروڑ کے کم ہے وہ ESM 2 میں یا ESM 1 میں چلی جاتی ہیں تو جو trader community ہے اس کے لیے وہ ایک بہت بڑا negative سمجھا جاتا ہے وہاں پر تو ESM میں جانا اپنے آپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے دن جس دن لسٹ آتی ہے اس کو اگلے دن جو وہ lower circuit کی شروعات ہو جاتی ہے بٹ جو investor ہے اس کے لیے company کی ویسی ہے نا صرف price کے multiplication کے اوپر سے بھی کی نظر ہے نا کہ یہ 100% سے زیادہ گروت نہیں دینا چاہی یہ time پیریاد میں تو وہ اس کو ایک opportunity کی طریقے سے دیکھتا ہے اور وہ wait کرتا ہے اب اس میں آپ فائل فور investment fundamental would be supreme technical جو ہیں وہ یہ ہی بتاتے ہیں کہ آپ کو کس price پر entry لینی ہے اس سے زیادہ کسی بھی investor کے لیے technical کی کوئی خاص value نہیں ہوتی ہے اس کے against trader جو ہے اس کے لیے fundamentals اتنے اہمیت نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ صرف یہ باقی تو اس کو اپنا سارا کا سارا کام جو ہے وہ price ایکشن کے اوپر ہی کرنا ہے لیکن ایک چیز جس میں important ہے وہ یہ ہے کہ آپ being a trader جو بہت بڑا misconception ہے with all due respect to all technical analyst میں خود بھی trader ہوں میں دونوں کام کرتا ہوں trading doctor صاحب بہت اچھے سے سمجھتے ہیں کہ میں trader بھی ہوں اور کافی heavy trading کرتا ہوں اور الحمدللہ میں بہت heavy investment بھی کرتا ہوں تو میرا ایسا نہیں ہے کہ میں trader community سے کوئی وہ ہے لیکن میں نے بہت لوگوں کو یہ کچھ ڈراؤ کیے آپ صرف plane chart کھولیں اور آپ کو سمجھ میں آجا ہے کہ کیا چلا ہے اگر وہ level آپ کا ہے without any indicator then you are at top level you can see anything in chart but ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں میرے خیال سے majority of us ہم ایسے نہیں ہیں ہمیں آج بھی support resistance لگانے پڑتے ہیں لائنیں کھیچنی پڑتی ہیں تب ہی ہمیں دیکھتا ہے تو ہم لوگوں کے لیے یہ کہنا چارٹ جو ہے وہ سپریم ہے فنڈامنٹل چینجز جو ہیں وہ چارٹ میں دیکھ جاتے ہیں اگر ایسا ہے تو پچھلے ہفتے پالی کیا ہوا آپ اپنے بہت بڑے بڑے لاؤسس کٹے ہیں پچھلے ہفتے اور پالی کیب جو ہے وہ چھوٹی موٹی کمپنی نہیں ہے وہ ایک بہت بڑی لارج کیب کمپنی ہے اور اس میں کافی فنڈامنٹل ہی گھل مال اچانک سے سامنے آیا اور جو لوگ فنڈامنٹل کے اوپر اور کیوں خرید نا کیا خرید نے کا مطلب یہ ہے کہ کون سی کمپنی کو خرید نا ہے اور کیوں خرید نے کا مطلب یہ کہ کون سی کمپنی میں جو گروت پروسپیکس ہے وہ آپ کو دیکھتا ہے اور وہ کمپنی اب انڈر ویلیوڈ ہے اس لیے آپ کو خرید نا ہے ٹیکنیکل آپ کو اس بات پہ ہلپ کرتا ہے کہ آپ کو کس پرائیس پہ خرید نا ہے اور یہ چیز جو ہے یہ انویسمنٹ کے لیے نہیں یہ میں آپ کو ٹیکنیکل ٹریڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں ٹیکنیکل ٹریڈنگ کے لیے یہ چیز ویلیڈ جو ہے ٹیکنیکل ٹریڈنگ کے لیے بھی جو آپ کے سامنے سلائیڈ ہے اس وقت کہ آپ کو ٹیکنیکل صرف اور پرائیس بتاتا ہے بیکگراؤنڈ جو ہے آپ کا سیلز سے آتا ہے پروفٹ سے آتا ہے پی سے آتا ہے اپریٹنگ مارجن سے آتا ہے شیئر ویلیو سے آتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارجن تھا وہ کمپنی کا کیا تھا اور کمپنی کی اس میں پرموٹر کی اس میں کیا ہولڈنگ تھی somehow you miss that اور اچانک سے ایک ایس ایچ پی آتا ہے کیونکہ وہ بھی کوارٹن لی آتا ہے شیئر ہولڈنگ پیٹن آتا ہے کسی کمپنی میں وہ مال لیس دن 10% پہنچ گئی یا less than 20% پہنچ گئی یہ اپنے آپ پہ ایک بڑا نیگیٹیو ٹریگر ہو گیا کہ دیرے دیرے کمپنی نے اپنا مال جو تھا وہ پبلک میں ڈسٹیبیوٹ کر دیا اب ان کے خود کے پاس تو کچھ رہا نہیں تو اچانک سے وہ سارا ایکشن جو ہے آپ تھوڑا بہت بیسک بیگراؤنڈ چیک کر لیں گے تو نمبر ایک وہ آپ بھلے سے آپ کی پروفیٹی بیلیٹی کو نہ بڑھائے میں پھر یہ بتاتا ہوں کہ پروفیٹی بیلیٹی کو اگر بڑھانا ہے ٹریڈنگ میں تو آپ کی جو ایکسپرٹیز ہیں وہ ٹیکنیکل میں ہونا جنہوں میں بہت ہیلپ کرتا ہے جب کرائیس چل رہی ہوتی ہے اب بل مارکیٹ اگر چل رہی ہے تو آپ کے شیئر بھی بھاگ رہے ہیں وہ سب اچھا دیکھتا ہے چارٹ پہ بہت بڑی دیکھتا ہے اصل مزہ تب آتا ہے جب مارکیٹ گر رہی ہوتی ہے لوگوں بہت اچھے سے چالتے ہیں اب بھا ایک بھا کر کے ہم بات کرتے کہ سیلز میں بیسی کلی ہمیں کیا دیکھ چاہیے نمبر ایک اگر آپ ٹریڈنگ میں ہے تو سیلز میں گروہ ہنا ایمپورٹنٹ ہے گروہ کتنی ہونا یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے ٹریڈنگ 5 سے 7% ہے it is fine to take entry as a trader میں دوبارہ بول دوں میں سارا کا سارا فوکس جو ہے میرا آج کے سیشن کا وہ پیورلی ٹریڈنگ کے اوپر ہے انویسمنٹ کے اوپر نہیں ہے کیونکہ میں فر ایک سیلز کی اگر میں بات کر رہو تو میں کسی بھی کمپنی میں انویسمنٹ کے لیے اگر سیلز گروہ اس کی 12% 15% سے کم ہے تو میں اس میں ٹری نہیں لوں گا یہ آپ فرق سمجھئے گا اس چیز کا تو سیلز گروہ اگر 5% 7% ہے تو یہ فرق ہے یہ فرق آپ کو سمجھنا ہوگا آپ کنفیوز مت ہو جائیے گا اب پروفٹ کی بات کرتے تو 57% کی سیلز گروہ ہے اور آپ کا nominal 10% کے آس پاس کا پروفٹ ہے quarter to quarter یعنی کہ 10% کا آپ سمجھ لیجیے کہ کبھی 11% بھی ہو سکتا ہے کبھی 8% بھی ہو سکتا ہے اور یہاں پر ایک چیز آپ نوٹس کریے ہم بات مان کے چلنے ہے کہ you are export in technical you know کہ price chart پہ اور بہت اچھا pattern دکھ رہا ہے وہ بائی ڈیفولٹ ہم مان کے چلنے ہے debt جو ہے وہ کمپنی کا reflect ہوتا debt to equity میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آگلی slides میں detail میں بات کروں گا EPS EPS پتا ہے آپ earning per share جو basically reflect ہوتی ہے جو total share ہوتے ہیں اس کے حساب سے calculate کرتے ہیں کہ ایک share کے اوپر earning کتنی آ رہی ہے بہت زیادہ detail میں میں نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ دوسری field کے لوگ ہیں آپ confused to equity ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ chart پر بہت اچھا pattern بن آ ہے لیکن اچانک سے company کی liability جو مطلب آپ سمجھئے کہ company debt to equity ratio for example one ہے debt to equity ratio one ہے اور اچانک سے company نے کچھ ایسا decision لیا کہ debt جو ہے وہ exceed کر گیا ملو یا بھائی ہم ایک بڑی company کو acquire کرتے ہیں لون لے کے اور اس کی وجہ سے اچانک سے آپ کو شاید ایسا لگے گا کہ نہیں یہ تو اچھا decision ہے but somehow جو investor community ہے یا جو trader community ہے they will see کہ یہ decision کو زیادہ ہی bold ہے جب تک اس کا output نہیں آتا تک ہم جو ہیں وہ اس company سے بھاری بیٹھ کے match دیکھیں گے اندر گھسلے کی کوشش نہیں کریں گے and then you will see suddenly prices جو ہے وہ نیچے جانے کی شروعات کر دیتا ہے تب ہم تو لون لے کے اور expansion کی بات کری اور یہاں پر 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 ریزن یہ کہ company already debt کے margin پہ بیٹھی تھی اور اب انہوں نے اپنا debt جو ہے وہ بڑھا لیا تو اب debt کو ultimately واپس کرنے کے لئے company کی capabilities کیا ہیں بہت بڑے examples ہیں میں کسی کا نام نہیں دینا چاہتا جو companies debt کی وجہ سے برباد ہو گئی اور ایک اچھی خاصی چلتی جو آپ کو help کرتا ہے کہ یہ determine کرنے میں کہ کمپنی کا debt جو ہے وہ ایک reasonable level تک ہے یا اس reasonable level سے نیچے ہے یا اوپر ہے یہ بیسیکلی یہ بتاتا ہے کہ company نے debt لیا ہے اگر ہم اس company debt کو اس asset کے ساتھ compare کریں اب مالو آپ ایسے دیکھئے کہ ایک چھوٹی company ہے اس کے پاس ایک factory ہے اور وہ ایک کروڑ debt لیتی ہے اب ایک بڑی company ہے اس کے پاس چار پانچ factory ہے land ہے اور وہ ایک کروڑ debt لیتی ہے تو total debt کو جو total shareholders کی equity ہے اس کو divide کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ company debt to equity ratio کیا ہے میں personally جو لوگوں کو suggest کرتا ہوں وہ ہمیشہ یہ suggest کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی ایسی company میں نہ گھوسے جس کی debt to equity value وہ ایک سے زیادہ ہو اور یہ trading کے لیے میں یہ بات بول لوں اگر plus minus 1.2 1.1 ہے اور آپ جو ہیں وہ یہ سمجھ کہ چارٹ پر بہت اچھا pattern دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ رسک لے سکتے ہیں but avoid کر ایک کے اوپر کی company اور کوشش کر اگر آپ اس سے بھی کم جا سکتے ہیں جسے میں personally بتاؤ کہ میں 0.7 0.8 کے اوپر بہت جلدی سے نہیں جاتا ہوں unless مجھے چارٹ کے اوپر کوئی بہت ہی strong moment دیکھ رہا ہو اور مجھے رہتے ہیں تو 0.7 جب میں رکھتا ہوں یا 1 میں رکھتا ہوں اگر مل لو آپ تو اس سے مجھے یہ help ملتی ہے کہ جب fall آتا ہے تو میرے share ایک level پہ روک جاتے اس کے نیچے نہیں جاتے پھر میں comfort zone میں بیٹھا ہوں ہو سکتا ہے وہ تھوڑا consolidate ہو جائیں ہو سکتا ہے وہ میرا trading time تھوڑا سا زیادہ ہے میں almost 1 quarter سے 2 quarter تک horizon لے کے چلتا ہوں اور الحمدلللہ اس میں ٹھیک تھا return مل جاتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 3 4 ہفتے consolidation میں چلے جاتے ہیں because of external investor community جو valuation کی تلاش میں ایسی company کو ڈھوڑتی ہے جن کا debt to equity ایک یا ایک سے کم ہو تو آپ شیئر پرائز گر رہا ہے اور آپ stop loss کی طرف آ رہے ہیں اس وقت جب investor community ہے وہ اچھے valuation اور اچھے share کی تلاش میں ہے وہ آپ کو ایز کشن سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کے لیے یہ share سستہ ہو گیا اور share کا debt بھی کم ہے تو ان کے لیے شاید اچھی entry بن جاتی ہے اور اس time پہ اپنی position کو top اپ کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ help کرتا ہے تو میں بھی personally suggest کرتا ہوں سب ایکسپرڈ جو ہیں بولتے ہیں دو رکھیں بٹ میں personally اس بات سے agree نہیں کرتا ہوں کہ دو رکھیں one is i think بہت ساری company ایسی ہیں جو one میں مل جاتی ہیں تو آپ ایک quick check سب سے پہلے تو یہ کریں جب بھی آپ کو script identify کریں چارٹ دیکھنے کے بعد تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا debt to equity ratio جو ہے وہ کیا ہے دوسری چیز جو ہے وہ PE ratio ہے تو PE بیسی کلی کیا ہوتی ہے definition یہاں پہ لکھی ہوئی ہے the ratio of companies share price to companies ultimately جو آپ ایسے ریشو کا part cover کیا ہے اور اب PE ratio پہ آ رہے ہیں لیکن debt to equity ratio میں یا تو میری understanding کام ہے ہم نے کیا strategy میں اور ڈاکٹر ساپ کے classes وغیرہ جو لیے ہیں مختی کرام تو یہ کہتے ہیں کہ debt 0.3 سے نیچے ہونا صحیح تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف trading اور investment صرف اس company میں کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہو تو پھر وہ automatically شریعہ compliance stocks نہیں رہتا یہ میرا basic understanding ہے تو میرے خیال سے اگر کوئی انسان trading کرنا چاہتا ہے تو minimum maximum criteria debt liquidity ratio should be less than 0.3 کوئی اگر علماء کرام یہاں تھے ایپ ایم روم میڈے ایم مستی کن جس کریکٹ نہیں اگر آپ point 3 کرتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے میں خود میں نے شروع میں بتایا کہ زیم بھائی زیم بھائی زیادہ جسے بتا سکتے جی زیم بھائی کون صاحب بات کر رہے تھے نام تو نہیں دیکھتا ہے میں سراج بھائی بات کر رہے لے اور compliance میں check ہوتا ہے debt to asset ratio یہ دونوں میں فرق ہے اس پہ confused نہ ہو آپ بس یہ فرق ہے ہم لوگ compliance میں debt to asset check کرتے ہیں اور یہ as if یہ وہ compliance کے term ہے اور فیسل بھائی جو بات ایک value check کر رہے ہوں debt to equity ratio میں ٹھیک کر جاتا ہے یہ دونوں الگ چیز ہیں جی فیسل رہی debt to asset اچھا سلام رہے بھائی کی اگر اگر یہ چیز اگر ہم debt to asset لے جاتے ہیں یا debt to equity ratio تو equity مرلہ میرا خود کا پیسہ اور اس کے مقابل میں اگر loan لیتا ہوں اگر وہ پیسہ لگا ہوا ہے وہ سو کروڑ ہے اور میں نے سو کروڑ debt لے لیا تو اب میرا debt to ratio one ہوا تو پتہ نہیں اس میں اگر کوئی علماء کا فتوہ جواز کا فتوہ دی رہا ہے تو مجھے نہیں پتہ تو میرے understanding غلط ہوا یہ question میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ اسلام stock stock in میں بھی چیک کر سیراج بھائی یہ جو ایک بات میں کہہ رہا دکٹر ماہر سیراج بھائی آپ یہ questions بہت صحیح ہیں مر آپ فیلحال Sunday live میں یہ نام پوچھیں مین گروپ میں پوچھیں کیونکہ ہمارا Sunday live کے جو سپیکر ہے وہ اپنی presentation کو اور ان کے topics کو کمکیٹ کریں آٹ دی ڈ ڈ سیشن we can take your questions right now فیسل بھائی ایک بڑا اچھا question ہمارے ایک sister کا آیا ہے can you answer it جی جی بالکل ڈاکٹر شاہد میں کیا کہنا چاہیے حالم نہیں ہوں تو میں ان چیزوں کے اوپر آپ کو ویسے بھی پتائے کہ میں بات نہیں کرتا ہوں بلکل صحیح ہو سکتی ہے اور میں خود اسلامی سٹاک کو فالو کرتا ہوں تو میں میرا ایکسپرٹیز کا شریعہ کمپلائنس نہیں ہے تو میں اس کے معاملے میں کبھی بلکل بھی نہیں بولتا ہوں اور ایکسپرٹیز سیشن وہ انٹرس بیئرنگ ڈیٹ ہوتا ہے یہ تو ٹوٹل ڈیٹ ہوتا ہے ایسا کرتے اس معاملے میں جس کا بھی جو ایسو ہے وہ میں روپ سوال کر لیں گے بلکل بلکل تو ہمارے سبھی حاضرین سے ریکویسٹ ہے کہ فیسل بھائی کا سیشن بہت ویلیو بل ہے دو سو لوگ بیٹ سن 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 سیکھ سیکھ سو فیسل بھائی سن 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 بھی نگیٹیو میں بھی سکتا ہے اگر ہاں تو کیا آپ کی اڈوائز ہے اس میں دیکھ دیٹ ٹو ایکوٹی ریشو نگیٹیو میں تو میرے خیال سے نہیں ہو سکتا اور آپ نگیٹیو میں کیسے اس کو سمجھیں گے کیونکہ اس کا فارمولا آپ دیکھئے اس کا فارمولا دیکھئے نہیں ہماری سیسٹر کا یہ سوال ہے آپ اس کو سہی بتائی ہماری 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 شاید نہیں ہے کیونکہ کمپنی کی لیابیلیٹی کو جب آپ ٹوٹل شیئر ہولڈرز کی کوٹی سے ڈیوائی کرتے ہیں تو اگر آپ کے پاس ڈیٹ نہیں ہے تب ہی وہ نگیٹیو میں جائے گا رائٹ مائنس ٹین ڈیوائی ٹو تب ہی وہ نگیٹیو میں جائے گا اور ڈیٹ جیسی نگیٹیو میں جائے گا آپ کا مطلب جو ہے وہ زیرو ہو گیا تو آلٹیمیٹی تو نگیٹیو میں نہیں جانا چاہیے میرے خیال سے لوجیکل کیونکہ ڈیٹ فری ڈاکٹر ساب ہاں تو ڈیٹ ٹو اکوٹی ریشو اگر آپ رکھتے ہو کہ میرا لیس دن ون ہو چاہیے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کو صرف ایک قویری ڈال لی ہیں اور آپ کے پاس نمبر آف کمپنیز آ جاتی ہیں یا اس کو آپ کو پوائنٹ سیون رکھنا ہے میں مائنس میں رکھ کے دیکھتا ہوں آتا ہے کیا نہیں آتا ہے وہ میرے خیال سے زیرو کے نیچے جائے گا ہی نہیں ریشو جو ہے وہ کیونکہ ڈیٹ پھر زیرو ہو جائے گا تو اگر آپ پوائنٹ سیون یا ون رکھتے ہیں تو آپ کے پاس سیل بہت ساری کمپنی جو ہیں وہ آپ کے پاس رہتی ہیں تو بیٹر ہے کہ آپ ون یا پوائنٹ سیون رکھیں میرے خیال سے دن یو آر سیل وڈ بی سیفر موڈ دس نوٹ دن اون لی سیراج بھائی سوال کو تھوڑا سا ٹچ کرنا چاہوں گا زیم بھائی نے بھی کہ یہاں پر ہم شیئر ہولڈر کی بات کر رہے ہیں تو سیراج بھائی آپ نے شاید بات کی بات کی بات کر رہے ہیں بات نہیں ہو سکتا ہے بات 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 پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے ہیں پی کی طرف بڑھتے ہیں آپ سیشن ہونے کے راب میں ہمارے کیپسول کے سٹرکچر میں یہ فنڈامنٹل کو کیسا فیڈ کیا جائے اس کا بھی تھوڑا سا محلوب وہ مطلب میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن مطلب میں یہ مان کے چلا ہوں آپ ایسا سمجھئے کہ میں آپ کو یہ مان کے چلا ہوں کہ چار سٹوک جو ہیں وہ نکل کے آئے چار سٹوک میں سے ایک سٹوک ایسا ہے جس کی سیلز گروہ جو ہے وہ نگیٹیو ہے کی کہ میں آپ کو موٹا موٹا بتاتا ہوں آپ میں سے شاید اگر کوئی سکینر بانا کے ڈال دے گا تو اگر مان لو سیلز گروہ نگیٹیو ہے تو میں آپ کو پرسنلی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آپ کی اگر کی سٹیڈجی میں آرہا ہے اور اس کی سیلز گروہ نگیٹیو ہے یا اس کی ای پی ایس نگیٹیو ہے یا تین ہے اس کا دیٹ تو ایکویٹی دو ہے تو میں پرسنلی آپ کو ایڈوائز نہیں کروں گا کہ آپ اس میں اگر اس کا آپ کی سٹیڈجی میں بہت اچھے سٹرکچر میں آرہا ہے اور اس کا دیٹ تو ایکویٹی سے 1.2 ہے میں نے 1 بولا ہے اور 1.2 ہے تو ٹھیک ہے تھوڑا سا رسک آپ اپنا بڑھا رہے ہیں but it is still acceptable but رسک اتنا نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ دو پہنچ جائے تو یہ ایک اگزامپل ہے شاید اس طریقے سے آپ فٹ کر سکتے ہو آپ اس کو کیسے فالو کریں گے تو جو پروسس آپ کا ٹیکنیکل سکریپ کو کیپسول سٹیٹجی کے تھرو آئیڈنٹی فائی کرنے کا ہے وہ پروسس تو آپ کا ایسا ہی رہے گا جیسا آپ کا ابھی ہے اس میں آپ کو کچھ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جب سکریپ فائنل کر لی اور آپ کو اس کا سیٹ اپ دیکھ گیا کہ ہاں بھئی مجھے چار سکریپ ہیں اس میں انٹری لینی ہے اس کے بعد آپ کو ان کے فنڈامنٹل چیک کرنے اور یہ جو سارے فنڈامنٹل میں آپ کو بتا رہا ہوں پوری کہانی سکھا رہا ہوں کہ debt to equity کیا ہوتا ہے یہ ساری کہانی آپ کو بار بار نہیں دیکھ کر لوگے تو آپ جیسی اس کے اندر نام ڈالوگے بار بار آپ کو وہ ہی set up دکھائی دے گا جس میں آپ دیکھ سکتے ہو دو منٹ دیجئے میں pause لیتا ہوں اور آپ کو دکھائی دیتا ہوں جیسے کہیں کسی کو debt to equity पर मोटर लगा नहीं है तो अगर लगा देते है कोई लगा है हाई है तो कही लगा लगा तो है लगा 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 to equity अब इसका debt to equity zero है ठीक है इसके साथ साथ मैं दो चीजे और लगा जो मुझे debt की तरफ से save करती है यह मैं अपनी वही वाली खोलता हूं जो मेरी है जो मेरा setup है मैं वह खोलता हूं दो मिनट और असानी जाई तो जैसे यह ता यह मेरा setup है बेसिकली जो मैं यूस करता हूं और इसको मैं अगर आप देखो गे ना तो एक तो मैंने लगा रखा है debt to equity यह रखा इसका zero है दूसरा जो मैंने लगा रखा है वो लगा रखा है के total debt company का कितना है और तीसरी जो चीज मैंने लगा रखी है के company के पास reserve कितना है अभी क्या है ना कि अगर मुझे ऐसा लगता है के इसका debt to equity माल लो वन भी है company का 1 है या 1 2 है लेकिन company का reserve जो है वो debt से ज्यादा है तो उस case मेरे लिए भले से debt to equity ज्यादा है ये एक cushion बन जाता है के company ठीक है अगर company चाहेगी के उसको debt किलियर करना है तो वो यहाँ से किलियर कर सकती है कि उसके पास अच्छा यहाँ पे बहुती बढ़िया condition है लेकिन उसके लिए एक position safe है कि debt to equity जो है भी कर सकते है तो मैं यह तीन चीज़े यूज करता हूँ बट अगर आप इन तीन को भी यूज नही करना चाहते तो कोई बात नहीं आप सिर्फ debt to equity equity देखे तो भी चल जाए अगर जिन लोगो को यह भी नही मालू कि यह screen कैसे setup होती है तो मैं quickly बता दू आप अगर जाके अपनी screen खोलते हैं जब आप खोलने के बाद आप यहाँ edit ratio के उपर जाते एडिट ratio के उपर जब आप जाते तो आप इसे दिखाई देता यह शायद आप को limit करे कुछ कम दिखाई दे मेरे मेरे क्योंके paid वाला version है तो जाद जाद तो यह आपकी स्क्रीन के उपर जाके set हो जाते आपको P set करनी है तो आपकी P जो है वो आ गई इसी तरीके से अगर आपको OPM set करना है OPM आ गया promoter holding set करनी है प्लीज percentage set करनी तो ultimately आपकी main screen के उपर यह आ जाता है और save करने के बाद यह बार बार जो है वो change नहीं होता है जो fix है वो वैसे ही रहता है मतलब तो आपकी जब आपने finance sorry टेक्निकल या फार्मूला क्या है या math क्या है वो आपको already उसका थोड़ा बहुत understanding है और आपको पता है कि ultimately मुझे इस value के उपर नहीं जाना है वो आपको help करता है जिस तरीके से हम मतलब और वो शरिया कंप्लाइंस हो गई तो मेरा काम हो गया और मैं नाम नहीं डालता हूँ वो सौरी अगर वो शरिया कंप्लाइंस नहीं कलती है तो मुझे इसको ignore कर देता हूँ तो ये उसी तरीके के प्रिस्पल है जैसे शरिया कंप्लाइंस के प्रिस्पल है शरिया कंप्लाइंस हम बेसिकली रिलीजियस ओब्लिगेशन की वज़े से फॉलो करते है ये हम हमारा एक ओब्लिगेशन है अपने capital को protect करना اور اچھی کمپری میں انویس کرنا یہ اس obligation کی وجہ سے ہم فالو کرتے ہیں تو اس میں کوئی methodology کا change نہیں ہے اگر آپ نے سے کچھ اچھے شارٹنگ والے لوگ ہیں جو اسکینر بنا سکتے ہیں اور آپ نے کوئی کیپسوری strategy کا اسکینر بنا رکھا ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے سوری تھوڑا لمبا discussion ہو گیا ڈاکٹر صاحب چلے گا نا دس منٹ آل لوں گا جی دس منٹ آل لوں گا میں انشاءاللہ جزاگ اللہ اب دوسری چیز جو بہت important ہے نا یہ آپ کو یہ بتاتی ہے وہ ہے price earning ratio یہ آپ کو بسیکلی یہ بتاتی ہے کہ company کی جو EPS ہے وہ share price کے comparison میں کیا ہے ابھی کیا ہے نا آپ اس کو ایسے غور کریے کہ share price جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو کون determine کرتا ہے وہ determine کرتے ہیں investor investor مطلب یا trader جو بھی company کا وہ کوئی compulsion نہیں ہے کہ کوئی company میں بندوں رکھ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں تمہیں اتنی price پہ share کو خریدنا ہے وہ آپ کی اپنی choice ہوتی ہے تو وہ جو valuation آتی ہے کسی company کی جو share price آتا ہے وہ بسیکلی آتا ہے investor یا trader کی willingness سے willingness کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جو ایک set of investor ہے یا trader ہے مل بائیر کہ لیتے ہیں ہم آسانی کے لیے کہ جو بائیر ہیں وہ بیسیکلی یہ سوچ رہے ہیں ان کا thought process یہ ہے کہ یہ company کا جو share ہے وہ سو روپے میں justified ہے سو روپے کی valuation جو ہے اس کی وہ justified ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا psychological ایک level ہو گیا سو روپے یا ایک سو دس روپے جس پہ جس price پر بھی وہ share اس وقت بک رہا ہے دوسری چیز جو اس کے اندر پی ای ریشو کے اندر ہے وہ ہے اس کی ای پی ایس ای پی ایس کہاں سے آ رہی ہے ای پی ایس جو ہے نا میں personally ایک بہت بڑا strong supporter ہوں ای پی ایس کا میں آپ کو بتاؤں میں میرا جو statement ہے یا جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ultimately اگر other income کو نکال کر صرف اور صرف ای پی ایس کے اوپر دھیان دیں مطلب other income ایک طرف رکھ دیں کیونکہ other income exceptional ہوتی ہے وہ زیادہ مطلب negative بھی ہو سکتی ہے positive بھی ہو سکتی ہے تو وہ ایک ایسا parameter ہے جس کو آپ کو نکالنا ہے اگر آپ صرف اور صرف ای پی ایس کے اوپر غور کریں earning per share کے اوپر غور کریں تو آپ کسی اچھی company کو بہت اچھی valuation کے اوپر پکڑ سکتے ہیں کیونکہ ای پی ایس جو ہے basically sales اوپی ایم یعنی کہ profit margin growth interest مطلب سب کا جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لو کہ نیچوڑ ہے اس میں سب کچھ آ جاتا ہے آپ کا کچھ بچتا ہی نہیں ہے تو کسی company کی اگر میں مطلب crew term میں کہوں کہ اس کی عوقات چیک کرنی ہے تو آپ یہ دیکھو ٹھیک ہے بہت سی company کی sales growth بہت اچھی ہے profit growth بہت اچھی ہے بٹ آپ نیچے جا کے اس کو bottom line بولتے بسی کلی آپ نیچے جا کے دیکھو گے تو آپ دیکھو گے کہ اس کی ای پی ایس جو ہے وہ growth نہیں ہے تو ٹھیک ہے company grow کر رہی ہے company profit بنا رہی ہے سب کچھ اچھا ہے بٹ اگر اس کی ای پی ایس نہیں بڑھ رہی ہے تو مجھے as a shareholder مجھے کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے company نے پیسہ بنایا لیکن وہ سارا کا سارا پیسہ company نے کیا کہنا چاہیے بینک کو دے دیا in terms of loan loan اب ٹھیک ہے مطلب loan زیادہ نہیں ہے company نے اس کو پیسے کو expansion میں use کیا تو وہ company کے پاس گیا نا میرے پاس کیا ہے تو میرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ultimately company کی growth جو ہے وہ ای پی ایس میں دیکھنی چاہیے اگر ای پی ایس میں growth ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اوپر کے سارے parameter جو ہیں وہ اپنے آپ میں صحیح ہیں آپ کو آپ اس کو اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ اگر کوئی ایک آدمی healthy ہے چلتا پھرتا ہے اور آپ کو دیکھ رہا ہے اور lean thin اور smart ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے سب کچھ صحیح ہے اس کا جو مطلب سارے کے سارے نظام ہیں جسم کے چاہے وہ دماغی نظام ہو چاہے پیٹ کا نظام ہو چاہے سانس کا نظام ہو سارے کے سارے صحیح ہیں تو اسی طریقے سے ای پی ایس جو ہے وہ سب کا کل ملا کے گھٹے جوڑ جو ہے وہ ملا کے بتا دیتا ہے اور یہاں پر جب آپ پی ای ریشو کو دیکھتے ہو تو پی ای ریشو میں دو چیزیں آتی ہیں شیئر پرائیس ڈیوائیڈڈ بائی ای پی ایس اب شیئر پرائیس جو ہے وہ psychological level ہے یعنی کہ جو public ہے یا buyer ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں اس شیئر پرائیس کی valuation کے بارے میں اور ای پی ایس جو ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ company کی overall health جو ہے وہ کیسی ہے تو پی ای ریشو is very good in terms of calculating the valuation of any company ایک اور اس میں بہت بڑا benefit ہے وہ یہ ہے کہ کئی بار جو growing company ہوتی ہیں ان کی پی ای ریشو جو ہے وہ آپ کو کم ملتی ہے کیوں کم ملتی ہے وہ اس لیے ملتی ہے کہ شیئر پرائیس جو ہے basically وہ اتنا زیادہ appreciate نہیں کرتا ہے بہت سارے fund managers ایسے ہیں بہت سارے ڈی آئی آئی اور ف آئی آئی ایسے ہیں کہ ان کے setup میں ایک limitation ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی ایک ہزار کروڑ کی market cap سے کم market cap پالی company میں invest نہیں کروگے 500 کروڑ سے کم میں invest نہیں کروگے 2000 کروڑ سے کم میں invest نہیں کروگے اب ایک بہت بڑا segment ڈی آئی آئی یا ف آئی آئی آپ کہہ لو یا مان لو H&I بھی کچھ ہیں بہت سارے نہیں زیادہ تر H&I جو ہیں وہ micro cap میں بھی invest کرتے ہیں بٹ کچھ H&I ایسے ہیں جو نہیں کرتے ہیں تو more or less ایک بڑا مطلب buyer segment جو ہے وہ اپنا ایک block لگا کے بیٹھا ہے کہ ہم میں اس کے نیچے اتنے market cap کے نیچے invest نہیں کریں گے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ share price جلدی سے اوپر نہیں جائے گا بٹ ہمارے لیے وہ ایک اچھی opportunity بن جاتی ہے کہ وہ ایک low cost پہ available ہوتا ہے now coming back to the trading aspects of price earning ratio price earning ratio لوگ بولتے ہیں کہ industry سے کم ہونا چاہیے but جب آپ PE کو as in terms of trading use کرتے ہیں تو یہ ایک criteria نہیں ہے بہت سارے cyclical business میں اور بہت سارے business leaders جو ہوتے ہیں مطلب جو اپنے segment کے leader ہوتے ہیں ان کی جو PE جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ high ہوتی ہے اس کا reason یہ ہوتا ہے کہ average میں سب سے زیادہ cost جس کی ہوتی ہے اس کی سب سے زیادہ valuation ہوتی ہے تو industry PE basically وہی لوگ determine کرتے ہیں جو brand leader ہیں تو high PE میں بھی آپ invest کر ساری trade کر سکتے ہیں اگر آپ brand leader جو ہے وہ اس کا چارٹ پکڑ کے اور اس میں آپ trade کرنا چاہ رہے ہیں but یہ یاد رکھئے گا کہ اگر company brand leader نہیں ہے ماللو fmcg میں آپ جا رہے ہیں اور وہ نیسلے اور پتہ انجلی پتہ انجلی تو خیر شاید non compliance ہے یا اور کوئی company ہے مطلب نیسلے ہے یا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے بہت ساری company ہیں اور اس میں آپ ان میں نہیں جا رہے ہیں اور کسی چھوٹی موٹی fmcg کی company میں جا رہے ہیں اور اس کی PE ان company سے زیادہ ہے تو ایسی company کو آپ جو ہے وہ avoid کریں تو generally یہ ہے کہ industry PE سے کم ہونی چاہیے except for readers ابھی جیسے میں آپ کو اس کی quick query لگا کے بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کی query کیسے لگا سکتے ہو اور اس کا بھی سیم ہے کہ industry PE جو ہے وہ sorry price to earning should be less than industry PE تو یہ آپ کو ایسے مل جاتی ہے اگر آپ اس کو اسکرین پہ لگا رہا چاہتے ہیں تو میں نے شاید اسکرین پہ لگا رکھی ہے یہ میرے خیال سے شاید یہ by default آتی ہے stock PE جو ہے شاید by default آتی ہے نہیں نہیں آتی ہے by default تو آپ لگا لیجئے اور industry PE تو آپ کو یہاں پہ دکھائی دے جائے گی تو یہ والا setup بھی آپ customize کر سکتے ہیں یہاں پہ click کر کے یہ بھی آپ کے fix ہو جاتے ہیں تو ایک بار آپ کی نظر جب set ہو گئی کہ آپ کو کہاں پہ کیا دیکھنا ہے تو پھر آپ کو اس کے لیے بہت زیادہ محینت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ PE کس جگہ پہ دیکھنی ہے آپ کو صرف یہاں دیکھنی ہے انڈسٹری یہ stock PE کتنی ہے آپ نے setup کا رکھا ہے بلکہ یہیں پہ آپ دیکھ لوگا کہ انڈسٹری PE اتنی ہے اور stock PE اتنی ہے یہاں پہ بھی اگر آپ غور کرو گے نا تو دیکھو ادانی کی PE جو ہے وہ 135 ہے ادانی انٹرپرائز کی اور انڈسٹری PE جو ہے وہ 52 ہے تو انڈسٹری PE بیسیکلی جب آپ combine کریں گے average نکالیں گے mean یا median جو بھی نکالیں گے تو انڈسٹری جو اس particular انڈسٹری کے leaders ہیں جو segment کے leader ہیں ان کی سب سے زیادہ ہوگی تو اس case میں آپ اس کو navigate کر سکتے ہو کوئی ignore کر سکتے اور continue کر سکتے ہوگر آپ کی trading setup اچھا ہے but normal case میں آپ لوگ کوئی چھوٹی موٹی company جیسے for example integra essentia ہے تو اس کی 48 already ہے اور یہ آپ کا 52 ہے تو it is already reaching industry PE تو اس کے growth کے prospects بہتی micro cap company ہے اب اس کی PE industry کے آس پاس پہنچ رہی ہے تو i don't think it may be a good investment even for trading کیونکہ یہ trading میں بھی آپ کو up and down دے سکتا ہے ویسے بھی یہ penny ہے anyway تو مطلب ایسی آ گیا discussion کے لیے تو بتا رہا ہوں میں not investment or advice any kind of ٹھیک ہے تو یہ basically PE سے related ہو گیا میں quickly summarize کر دوں اگر کچھ confusion لگ رہا ہو number 1 آپ کو ہمیشہ چیک کرنا ہے trading کے لیے آپ کو ہمیشہ چیک کرنی ہے چیک کرنا ہے کہ PE جو ہے وہ industry PE سے کم ہو number 1 number 2 formula number 1 کو یا rule number 1 کو آپ ignore کر سکتے ہو اگر آپ کسی ایسی company میں invest کر رہے ہو جو اپنے segment کی leader ہے کیونکہ ان کی PE ہمیشہ high ہوتی ہے because their share price is high considering the sentiment around their brand value okay now جو دوسری چیز ہے یا مالو last چیز ہے کیونکہ میں نے اس میں سے زیادہ تر cover کر لی pledge رہ گیا وہ بھی انشاءاللہ cover کرتا ہوں تو وہ ہے share holding pattern share holding pattern جو ہے وہ بہت important ہے میں آپ کو بولوں یہ سب سے زیادہ under discussion چیز ہے کہ اس کے بارے میں لوگ بات نہیں کرتے بہت ہی nominal سے چیزیں چیک کرتے ہیں لیکن اگر آپ صرف اور صرف share holding pattern کی basis پہ اگر آپ investment کرتے ہیں تو شاید آپ بہت پیسہ بنا سکتے ہیں میں investment کی بات کرتا ہوں trading کی بات نہیں کرتا ہوں کیوں اس کے پیچھے آپ reason یہ سمجھئے کہ share holding pattern آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اصل میں اس company میں کن لوگوں نے invest کر رکھا ہے کون کون ان لوگ اپنا interest show کر رہے ہیں تو جب آپ دیکھتے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی سی ایسی بات کریے اس کو اس طریقے سے دیکھ کرنے کی کوشش کریے کہ آپ کے پاس ایک پوری ٹیم ہے جو ہرورڈ کے graduate ہیں جو فائننس کا background رکھتے ہیں اُدھ میں سے کچھ لوگ بہت سارے سی اے ہیں جاہید سی بات ہے جن کی comprehensive skills جو ہیں ہم سے بہت زیادہ ہیں ہم اس level پہ پہنچی نہیں سکتے کیونکہ ہمارا وہ level ہی نہیں ہے اور آپ نے ایسے لوگوں کو hire کر رکھا ہے اور وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جو ہیں اس script میں پیسہ لگائیں اور آپ اس script میں پیسہ نہ لگائیں تو اس سے اچھی کوئی بات ہوئی نہیں سکتی ہے نا تو share holding pattern basically آپ کو بالکل ایسی کام کرتا ہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ کسی company میں ڈی آئی آئی نے domestic institutional investor نے اپنا stake بڑھایا تو جب کسی company میں domestic institutional investor نے چاہے وہ l.ic ہو یا کوئی mutual fund ہو انہوں نے اپنا stake بڑھایا تو اس کے پیچھے ایک پوری ٹیم ہے یعنی کہ کچھ قابل پڑھے لکھے لوگ ہیں جنہوں نے یہ مل کے decision لیا کم سے کم کم سے کم ایک ہزار دو ہزار اس قریب انہوں نے filter out کری اس کے بعد انہوں نے اس میں plus minus sentiment ڈالے اس کے بعد اس میں انہوں نے external factor کو consider کیا اس کے بعد انہوں نے پھر company کی growth کو consider کیا پھر انہوں نے industry کی growth کو consider کیا اور اس سب کو consider کرنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اس company میں invest کرتے ہیں sorry ہم اس company میں invest کرتے ہیں تو جب انہوں نے یہ سارے فیصلے لے لیے تو ظاہر اسی بات ہے انہوں نے یہ فیصلے آپ کے بحاف پہ لے لیے اب آپ اگر اس company میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں تو in majority of the cases there is very less likelihood بہت کم chances ایسے ہیں کہ آپ کا capital وہاں پہ protected نہ ہو آپ دیکھو گے کیونکہ ایک criteria میں نے ابھی جیسے بات کری تھی کہ وہ market cap کا بھی ان کا criteria رہتا ہے کہ ہم پانسو کروڑ یا ہزار کروڑ کے نیچے جو ہے وہ invest نہیں کریں گے تو وہ جلدی سے چھوٹی company میں بھی invest نہیں کرتے ہیں تو آپ کا setup اگر بہت اچھا ہے technically اور بہت اچھا moment آنے کی آپ کو possibility لگ رہی ہے اور اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اس کے ساتھ دی آئی آئی یا ایف آئی نے entry کری ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھتے ہو کہ پرموٹر نے اپنا stake بڑھایا ہے تو it is a very positive sign مطلب یہ sign آپ کو آپ کا جو faith ہے اس particular script پہ وہ کافی بڑھا سکتا ہے اور کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک company جس میں لگاتار ڈی آئی آئی اور ایف آئی آئی یا پرموٹر اپنا stake بڑھا رہے تھے اور ultimately انہوں نے پھر کیا دیکھا کہ اچانک سے جب وہ consolidation period ختم ہوا یا communication period ختم ہوا تو اس time پہ اس share میں blast ہوا اور وہ share اچانک سے 100% 200% within the span of one month two month اور three month جو ہے وہ ہو گیا آپ کو تھوڑا سا unbelievable لگ رہا ہوگا نمبر لیکن actual میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ڈیر دو مہینے کے اندر اندر وہ share جو ہے بھاگ جاتا ہے اور اگر آپ technical کے expert ہیں تو وہ بھاگنے سے پہلے آپ کے chart کے اوپر signal دیتا ہے کہ اب میرا consolidation ختم ہو رہا ہے اب میں expansion کی طرف جا رہا ہوں اور اس طریقے سے آپ کو share holding pattern جو ہے وہ آپ کے trading کے profit کو بہت تیزی کے ساتھ بڑھانے میں جو ہے وہ help کر سکتا ہے now there are some check points تو checkpoint میں سب سے important تو یہ ہے کہ minimum share holding کا میری نظر میں کوئی criteria نہیں ہے کہ minimum share holding promoter کی کتنی ہونی چاہیے ایسا کوئی criteria نہیں ہے میں نے خود ابھی تک تو کوئی پڑھا نہیں ہے اگر miss ہو گیا ہو تو بات لگے کسی کو پتا ہے تو مجھے بتائیے گا maximum کا criteria ہے maximum کا criteria یہ ہے کہ 75% کے اوپر کوئی promoter کسی company میں holding نہیں رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ minimum کا criteria نہیں ہے تو بہت ساری companies ایسی ہیں جو chart کے اوپر اچھی دیکھتی ہیں سب کچھ اچھا ہے لیکن اس میں promoter holding 15% 20% ہے تو I personally don't advise any company even for trading جس میں promoter holding جو ہے وہ 40% سے کم ہو اگر 40% سے کم کی holding ہے تو آپ کی ایسی company کو ایسی company میں آپ کو invest نہیں کرنا ہے اس کے پیچھے reason ہے کہ جب promoter ہی کی اس میں invest نہیں کر رہا ہے تو پھر آپ کیوں invest کریں گے اپنی company میں promoter stake 30% 35% کا بیٹھا ہے اور مان لو ابھی وہ 50% 35% پہ ہی ہے 70% کو 100 ماننا ہو 75% کو 100 ماننا ہو کیونکہ 75% ہمارا limit ہے تو وہ already اس میں سے آدھا بیچ کے بیٹھا ہے تو اس کا مطلب اس کو بیچنے کی condition آئی تب ہی اس نے بیچا اس میں ایک چھوٹا ایسا glitch ہے کچھ company ایسی ہیں جن کی promoter holding جو ہے شاید 40 کے نیچے ہو بٹ ان کی جو remaining holding ہے یعنی کہ اگر آپ چیک کروگے تو وہ ڈی آئی آئی اور ایف آئی آئی کے پاس ہے تو وہ company safe ہیں بھلے سے 40 کے نیچے ہے بٹ وہ company safe ہیں تو آپ چیک کرتے ہو کہ بھئی promoter holding تو 40 سے کم ہے مان لو 35 ہے 30 ہے تو لیکن باقی کی جو 40% holding ہے وہ کل ملا کے ڈی آئی آئی اور ایف آئی اے لے کے بیٹھے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ promoter آج نہیں تو کل دیرے دیرے کر کے اپنی holding بڑھا ہی لے گا وہ یا تو buy back لے کے آئے گا یا پھر کیا کہنا چاہیے بونس دے گا بھلا بلٹی میٹلی وہ manage کر لیں گے تب تک تو آپ لوگ profit بنا کے بھی نکل جاؤ گے تو those companies are safe مطلب آپ اس کے چکر میں کہ promoter holding 40 سے کم ہے اچھی company کو miss مت کرنے گا تو کل ملا کے promoter کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈی آئی آئی اور ایف آئی آئی کو بھی consider کرنا ہے کہ ان کی holding کیا ہے ایک اور چیز جس میں بہت important ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ promoter holding یعنی شیئر holding pattern جو ہے وہ آتا ہے result سے پہلے مطلب result آنے سے کچھ دن پہلے آتا ہے اور generally اگر آپ دیکھو گے تو جو company جن company میں promoter نے یا ڈی آئی آئی ایف آئی آئی نے اپنا stake بڑھایا ہوتا ہے وہ company جو ہیں ultimately اچھا result deliver کرتی ہے کیونکہ promoter کو پہلے سے یقین ہے کہ ہم اب آگے جا کے اچھا perform کرنے والے ہیں تو وہ دیرے دیرے کر کے holding بڑھانے لگتے ہیں تو وہ آپ کے لیے trade setup کے لیے بہت زیادہ help کر سکتے ہیں ایک اور point ہے یہاں پہ کہ بہت ساری company ایسی ہیں کہ ان کے اندر promoter holding تو 50% ہے لیکن جو انہوں نے pledge کا رکھا ہے pledge اگر آپ کو نہیں معلوم تو میں بتا دوں کہ گروہی کا گروہی رکھا ہے تو جن لوگوں نے 50% کے اوپر ان کی holding ہے بٹ ان پچاس میں سے بھی انہوں نے 35% جو ہے وہ pledge کا رکھا ہے تو وہ situation پھر اچھی نہیں ہے کیونکہ بھلے سے وہ آپ کو 50% یا 55% دیکھ رہی ہے کہ promoter holding ہے بٹ آلٹی میٹلی وہ 35% ہے یا 32% ہے پدرہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ تو انہوں نے already گروہی رکھا ہوا ہے تو pledge کا criteria یہ ہے کہ آپ پانچ سات دس پرسنٹ کے اوپر جنرلی نہ جاؤ تو زیادہ بہتر ہے اچھی company جو ہیں وہ pledge کرتی نہیں ہے بٹ آگر setup اچھا ہے تو آپ pledge کو consider کر سکتے ہیں اس کے پیچھے reason یہ ہے کہ کبھی کبھی بہت اچھی companies even large cap کو بھی اپنے share جو ہیں وہ pledge کرنے پڑ جاتے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ آپ کے setup میں آنے کے باوجود کوئی اچھی script miss ہو جائے just because کہ انہوں نے اپنی اگر آپ اس کو pledge کو zero مان لو just because کہ وہ انہوں نے اپنے share جو ہیں وہ گروہی رکھ رکھے ہیں یا pledge کر رکھے ہیں تو پانچ دس پرسنٹ تک تو صحیح ہے کبھی کبھی working capital کے لیے بھی پیسے چاہیے ہوتے ہیں تو وہ pledge کر دیتے ہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ short term کے working capital کے لیے چاہیے ہے پیسہ اور وہ نہیں ہے یا مان لوگ کوئی بڑا order آگیا ہے اور company کے پاس پیسے نہیں ہیں یا مان لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ inventory sale out ہو چکی ہے اور پیسے نہیں آئے ہیں distributor سے تو company کے پیسے block ہوئے ہیں but وہ پیسے واپس آ جاتے ہیں تو وہ ایک دو مہینے بعد company جو ہے اپنا pledge release کرا لیتی ہے اگر 10% ہے اس کے اوپر مجھ جائیے گا اس کے اوپر جانے میں پھر risk بڑھتا ہے کہ اس کا مطلب company کی financial structure جو ہے وہ damage ہونا شروع ہو گیا ہے company کا پیسہ market میں بھسنا شروع ہو گیا ہے یا company اتنا profit generate نہیں کر پا رہی ہے کہ وہ اپنا working capital نکال سکے یا پھر ایک condition ایسی آگئی ہے کہ company اب مطلب promoter holding تو پچاس پرسنٹ تھا اس میں سے 35 تھا تو اب وہ دیرے دیرے pledge کرے گی پھر pledge release کر کے اپنا promoter holding جو ہے وہ بیچنا شروع کرے گی تو ultimately structure جو ہے وہ damage ہونا شروع ہو اور ایسی company سے ہمیں دور رہنا چاہیے تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو میں آپ کو quickly بتا دوں پھر کہ trading میں اگر آپ ان چیزوں کو رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت help کرے گا sales میں نے بات کری profit کی میں نے بات کری debt کی بات کری پی کی بات کری earning پر share کی میں نے بات کری او پی ایم کی بات کری میں نے ایس ایچ پی کی بات کری fair value basically کیا ہوتی ہے بہت طریقے سے identify کرتے ہیں fair value اگر آپ چاہو تو اس میں intrinsic value کر کے بھی لگا سکتے ہیں پہلے میں آپ کو quickly pledge دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ آپ pledge میں نے یہاں پہ لگا رکھی ہے نا جیسے zero تو ایسے ہی آپ بھی لگا سکتے ہیں آپ یہاں جاؤ گے اور یہاں پہ بھی یہ لکھو گے تو یہ آ جائے گا تو آپ کو pledge percentage جو ہے وہ پتا چل جائے گی اسی طریقے سے آپ جو ہیں یہاں پر ایک سکرین بھی بنا سکتے ہو میں اس میں بناتا ہوں ایک سکرین بھی بنا سکتے ہو کہ change in say promoter holding for more than 5% باقی criteria کے ساتھ تو آپ کا یہ وہ company نکل کے آ جائیں گی جن company میں 5% کے اوپر جو ہے وہ promoter holding بڑی ہے پچھلے ایک quarter میں اسی کے ساتھ اگر آپ ڈال دو میں اس بات میں believe کرتا ہوں کہ جتنی کم سکریپ آپ کے سکرینر میں آتی ہیں آپ کا سکینر اتنا زیادہ اچھا ہے مال لو اب اس میں آپ ڈالتے ہو کہ FII change in FII کی holding 5% بہت زیادہ مانی جائے گی مطبع 5% is huge تو ایک بھی company نہیں ہے اب میں اس کو ہٹا دیتا ہوں for example صرف اسی کو run کرتا ہوں تو دیکھو 1% holding کے اوپر بہت ساری ہیں 2% کے اوپر بہت ساری ہوں گی میرے خیال سے اچھی خاصی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ ڈالنا چاہو 5% پر دیکھتے ہیں کہ 5% پر کچھ ہے کیا کچھ company ہے دیکھو almost 26 company ہے جن کا جو FII نے جن کے اندر 5% بڑا ہی ہے ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑی interesting ہے آپ ایک چیز پہ غور کریے گا کہ جب بھی آپ FII اور DII check کرو اور کسی چھوٹی company میں دیکھو کسی چھوٹی company میں دیکھو کہ DII نے اپنی holding بڑھائی ہے یا DII کا major investment ہے تو market میں ایک بہت بڑا misconception ہے کہ سارے DII ایک سے ہوتے ہیں سارے FII ایک سے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے دیکھو یہاں پہ 10% holding بڑھائی ہے 9.4 سے اب ہم ایک چیز چیک کرتے ہیں میری screen دیکھ رہی ہے نا ڈاکٹر صاحب صاف صاف ایسا تو نہیں ہے کہ بلرڈ آ رہی ہے جی جی دیکھ رہی ہے اب یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ ایکچوال میں FII ہے کون یہ بہت important ہے مطبع ایسا تو نہیں ہے کہ FII کچھ میں بول نہیں سکتا سمجھے آپ تو ہمیں FII کو دیکھنا ہے کہ basically FII جو ہے اس کا background کیا ہے اب جیسے یہ ایک investment fund ہے of course انہوں نے list کیا اپنے آپ کو as FII اور یہ FII ہوں گے ضائع سی باتیں Government of India نے ان کو recognize کیا FII تو FII ہیں یہ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس کے اوپر ہم نے click کیا آپ یہ دیکھو کہ کون سے share میں hold کر invest کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایکچوال میں کون سے والے FII ہے جیسے Asian energy دیکھو بہت سارے FII ہیں جو چھوٹی company میں invest کرتے ہیں ٹک ٹک company میں انہوں نے invest کر رکھا یہ company بھی میرے خیال سے ایک ہزار کروڑ کی company ہے ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں ایک سو پچاس تو یہ basically micro cap میں invest کرنے والے FII ہیں یہ وہ والے FII نہیں ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ جن کے بڑے بڑے business houses ہیں یہ کچھ چھوٹے investor ہیں یا HNI ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو as FII register کیا اور ایک چھوٹی موٹے team کے ساتھ کام کرتے ہیں کرتے ہیں تو یہ جو holding ہے don't get confused this with the big fund houses like LIC لسی یا آپ کا کوئی بڑا foreign جیسے دوبائی investment کر کے دوبائی investment LLC کر کے ایک ہے تو اس طریقے کے اس سے confused مت ہو جانا کہ پانچ روپے کی script ہے اور اس کے اندر بڑے FII یا انٹری لی ہے تو ہم بھی گھجاتے ہیں نہیں یہ والے FII وہ والے FII نہیں ہیں یہ ان کا اپنا ایک کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے which is different which is highly risky تو آپ آپ کو یہ سارے کام بہت چھوٹے چھوٹے ہیں مطلب single click ہے آپ چارٹ میں بھی تو پندرہ بیس منٹ لگاتے ہیں تو دو منٹ یہاں پہ بھی لگا لیجے بہت آسانی سے ہو جائے گا اوکے تو ہم نے او پی ایم چیک کیا ایس ایچ پی چیک کیا اچھا یہ میں فیئر ویلیو بتا رہا تھا تو فیئر ویلیو لگانے کے لیے دیکھو انشاءاللہ کبھی بہوکا لگا میں ایک سوال ہاں پہ آپ سے پوچھوں تو یہ جو آپ شیئر ہولڈنگ پیٹرن پوچھا نا جیسے بڑی بڑی کمپنیاں ہیں کرومٹن گریفز لارسنین ٹوربو ریڈنگٹن ان کے شیئر ہولڈنگ پیٹرن میں zero پروموٹرز ہیں اور FIIDA کل ملا کے 75 to 80% ہے کمپنی ہے جو بڑی مارکٹ میں چرچہ میں رہتی ہے وہ ہے سوب ایکس کرومٹن گریفز میں بھی کم ہے کیا zero ہے کرومٹن گریفز میں 82% FIIDAs ہیں اور میں نے ریڈنگٹن چیک کیا ہے لارسنین ٹوربو چیک کیا ہے اس کے ساتھ میں کو فورج ہے کو فورج کا بھی zero ہے یم سی ایکس بینکس کا تمہیں منشن کروں گا انڈین اینرڈی ایکس کافی سارے ہیں کافی ساری آپ یہ دیکھیں نا جب میں بات کر رہا تھا پروموٹر ہولڈنگ کی پروموٹر ہولڈنگ کی تھوڑی دیر پہلے تو میں یہ بات کر رہا تھا میں نے یہ بات کہتی کہ اگر پروموٹر ہولڈنگ 40 سے کم ہے لیکن ڈی آئی آئی اور انویس ڈی آئی آئی اور ایف آئی آئی کی ہولڈنگ کل ملا کے ٹھک ٹھاک ہے تو then it is safe to invest for trading now to answer your question یہ کمپنی ایسی ہیں جسے آپ نے L&T کی بات کری یا سوبیکس ایک کمپنی ہے 3i info ایک کمپنی ہے تو یہ کمپنی بیسیکلی پروفیشنل مینج ہے I was also confused about these companies کہ کیا کیونکہ ان میں کوئی پروموٹر ہاؤس تو ہے نہیں تو کیا ان کمپنیز میں انویس کرنا صحیح ہے یا ان کمپنی میں رسک فیکٹر بڑھ جاتا ہے تو تھوڑا سا میں نے R&D کری یہ لگ بک میں آپ کو چھ چار پہ چھ مہینے پرانی بات بتاتا ہوں تو مجھے ایک صاحب سے ایسی ملنا ہوا تو انہوں نے مجھے ایک بہت اچھا جواب دیا کہ یہ کمپنی جتنی بھی ہم نے بات کری جن میں پروموٹر ہولڈنگ زیرو ہے these companies are managed by professionals اب سمجھیں ایک تو نارمل کمپنی ہے جس میں پروموٹر ہولڈنگ زیرو ہو گئی because of کچھ ریزنز پروموٹر نے سیل آؤٹ کر دیا بٹ یہ والی کمپنی جو ہیں یہ کمپنی these companies جو آپ بتا رہے ہو بڑی companies ہیں these are managed by professionals اب ایک تو پروموٹر جب اپنی کمپنی کو manage کر رہا ہے تو پروموٹر اور پروموٹر کے آس پاس کے لوگ یعنی کہ جو board of directors میں ہیں وہ ملکے ایک ڈیسیزن لے رہے ہیں کہ ہمیں اس کمپنی کو اوپر لے کے جانا ہے because we have our own holding in this ہے نا but جب companies are managed by a set of professionals تو ڈیفرنٹ background ڈیفرنٹ thought process کے لوگ ملکے اس کمپنی کو manage کر رہے ہیں جس میں CEO الگ background کا ہے MD الگ background کا ہے دو چار board of directors میں دو چار لوگ الگ background کے ہیں دو چار لوگ الگ background کے ہیں اور ان کا ultimate مقصد جو ہے وہ مطلب with no biased promoter جب بھی اپنی کمپنی کو manage کرے گا تو اس کے اندر باعث رہے گئی رہے گا بھائی میں اپنی کمپنی کو کیوں چاہوں گا کہ وہ اگر اس کی کوئی negative image بھی ہے تو میں اس کو دبانے کی کوشش کروں گا but اگر وہ professionally manage ہو رہی ہے کوئی کمپنی تو وہ یہ کوشش کرے گا کہ میں اس negative کو ختم کروں تو ان کمپنی میں invest کرنا but again میں پھر بولنا ہوں these are not those companies which we are talking about but ان کمپنی میں invest کرنا کوئی harmful نہیں ہے it is completely safe because these are managed by professionals بڑے بڑی market cap کی کمپنی ہیں ان میں کوئی حرج نہیں ہے تو اور crompton greve کے ساتھ بھی میرے خیال سے جب یہ ان کا bankruptcy ہوا تھا اس کے بعد cg power تو چلا گیا تھا دوسری جنگہ اور یہ crompton مجھے معلوم نہیں تھا crompton کے بارے میں آج ہی معلوم چلا آپ سے مجھے subex کے بارے میں معلوم تھا ڈی 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 کے بارے میں معلوم تھا تو ان کمپنی میں invest کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے because they are managed اور ان کے جو incentives ہیں CEO کے senior management کے جو incentives they are linked with the growth of the company so they will always thrive کہ ہماری company growth پہ چلتی رہے تاکہ ان کے اپنے incentives جو ہیں وہ بنتے رہے اور جنرلی وہ ایس اوپس میں ان کو شیئر بھی ملتے ہیں تو ان کا وہ ایک کیا کہنا چاہیئے inclination رہتا ہے کہ شیئر پرائیس کے اوپر کوئی negative impact نہ پڑے does it answer your question ڈاکٹر صاحب جی 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 very well میں نے بھی اور اپنے شادہ بھائی بھی یہی چیز بتا رہے تھے آپ سے بول آپ کے سننے کے بعد ہمارے لئے مطمئن ہو گیا کیونکہ crompton اور redington اپنے structure پر آ رہا تھا تو کافی سارے لوگ اس پر سوال کر رہے تھے جزاک اللہ جی بھائی آمین اوکے تو ہم نے یہ بات کر لی fair value fair value بار 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 بیچ میں رک جاتی ہے اوکے تو fair value کیا ہے آپ intrinsic value ڈالوگے تو بھی آ جاتا ہے اور fair value میں جو calculate کرتا ہوں میں آپ کو quickly بتا دوں fair value کا اپنے آپ میں ایک لمبا چوڑا discussion ہے تو میں بتا دوں fair value دوبارہ بتا دوں کہ fair value آپ جب بھی consider کریں گے خاص طور سے جو method آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں اس method سے اگر آپ calculate کریں گے تو آپ industry leaders کے بارے میں بات نہ کریے گا وہ industry leaders کو ignore کر دیے گا ان کی fair value اگر کم آ رہی ہے but fair value میں جو میں formula use کرتا ہوں وہ formula ہے کہ آپ کی جو annual eps ہے مطلب جو total آپ کی eps ہے جیسے یہاں 6.77 ہے اس کو جب آپ industry PE سے multiply کرتے ہیں تو آپ کا جو number آتا ہے وہ آپ کا actual میں fair value میں جو مانتا ہوں وہ actual میں fair value ہوتی ہے اور share price اس سے کم ہونا چاہیے trading میں کبھی کبھی یہ اتنی زیادہ value نہیں رکھتا ہے کیونکہ trading setup میں share price اتنی تیجی سے بھاگتا ہے کہ وہ eps کو سرپاس کر جاتا ہے کبھی کبھی تو main order be as applicable اور یہی ایک reason ہے کہ میں نے اس کو اپنا setup میں نہیں لگا رکھا کہ مطلب یہاں پہ میں نے نہیں بتایا اس کے بارے میں ڈیٹیل میں کیونکہ میں آپ کو ان companyوں سے مطلب نہیں چاہتا کہ آپ fair value کے چکر میں trading میں بہت سارے اچھے setup والی company کو miss کر دیں تو یہ ایک reason تھا last میں ایک چھوٹی سی quickly میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ important points ہیں جو آپ fundamentals related جو آپ کو شاید help کریں گے quick decision لینے میں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنی جو بھی companies آپ hold کرتے ہیں technical والی ان کی news ضرور follow کریں اور news follow کرنے کے لیے بہت زیادہ دیکھو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی سمپل سا ہے فارمولا اتنا آسان فارمولا ہے کہ مجھے جیسے میں آپ کو بتاؤں یہ crompton greve میرے watch list میں نہیں ہے شاید میری watch list میں نہیں ہے اب میں یہاں پہ جاتا ہوں میں یہاں پہ crompton گریو لکھتا ہوں میں نے مالک crompton گریو کے شیئر خریدے میں یہاں پہ crompton گریو لکھتا ہوں یہاں گئی ٹھیک ہے اب میں اس کو یہاں پر کلک کر دیتا ہوں میں نے یہاں پر کلک کیا تو اب اس کی جو news ہیں وہ یہاں پر آنی شروع ہو جائیں گی اور آپ کے ایمیل پہ بھی اس کا alert آنے لگے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو صرف اپنی company کو یہاں پہ لے کے جانا ہے جب تک آپ hold کر رہے ہو جس دن آپ hold نہیں کر رہے ہو جب آپ نے بے جیتے ہو اس کے وائڈ کرنا ہے اب اس سے related جتنی بھی news ہیں وہ آپ کو daily یہاں پر actually میں real time میں آتی ہیں بگر آپ اپنے setup پہ daily نہیں بیٹھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے آپ کے ایمیل پہ بھی آتی ہیں آپ صبح دوپیر شام جب بھی آپ کو فرصت ہو آپ ایک بار کلک کرو تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بھائی میری company سے related کوئی fundamental development ہوا ہے کی نہیں ہوا ہے اگر جیسے یہاں پہ آ رہی ہے نا یہ حضور جیسے میں اس کو دو منٹ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں اس کو یہاں سے unfollow کر دیتا ہوں اب وہاں پہ آپ جاؤ گے تو آپ کی وہ news جو ہے وہ ختم ہو جائے گی دیکھو چلی گئی یہاں سے crompton کیے کل ایک news آئی ہوگی کوئی تو آپ کو ایسے news دکھنے لگیں گی تو ضروری ہے یہ بہت important ہے کہ جو بھی آپ trading کے لئے آپ نے script buy کری ہیں ایک simple click کرنا ہے hardly دو سیکنڈ لگتے ہیں جب آپ fundamental check کریں اسی time پہ اس پہ follow کر دو تو آپ کو آنی شروع ہو جائیں گی don't get surprised with sudden fall and sudden rises آپ کبھی بھی کوئی اچانک سے کوئی share کا price بڑھا اور share کا price گھٹا اور آپ کے پاس اس کی holding ہے تو آپ شوق میں مت جائیے مطبع ایسا نہیں ہو کہ آپ شوق میں جا کے کیا رہے اتنا سارا loss ہو گیا آپ سب سے پہلے جائیے اور یہ چیک کریے کہ news کیا ہے دیکھو کوئی نہ کوئی news تو ضرور ہوگی جو اس سے related ہوگی اگر مان لو وہ news یہاں نہیں ہے کئی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ fake news market میں plant کی جاتی ہیں کہ company جو ہے وہ sale out کر رہی ہے company جو ہے وہ buy out کر رہی ہے ایسی news fake plant کی جاتی ہیں تو آپ یہاں پر جائیں اگر آپ کو یہاں پہ وہ news نہیں مل رہی تو ایک چھوٹا سا google مار دیں مان لو چھوٹا سا کہ news related to this company جو بھی company ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس سے related کیا market میں rumor پھیل رہی ہے اور اس rumor کی basis پہ آپ اپنا فیصلہ لے اگر وہ rumor غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے اچانک سے share price بھاگیا اور آپ کو لگتا ہے it is too good to true کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک company کی بہت market میں news پھیل لی تھی شاید idea کی پھیلی تھی کہ بھئی ایلون مسک جو ہے اس میں stake لے رہے گورنمنٹ آف انڈیا کا پھر شاید میرے خیال سے denial بھی آیا وڈا فون کا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اور اس چکر میں share price اچھا خاصا بھاگ گیا تو اگر آپ کو ایسی opportunity مل لی ہے کہ آپ کے بارے میں کوئی positive news ہے تو آپ موقع کا فائدہ اٹھائیے اور بہتی گنگا میں ہاتھ دھولیجئے اپنا profit book کریے اور شانتی سے بیٹھ جائیے کیونکہ وہ news تو اگلے دن correct ہو جانی ہے ماں سے statement آئی جانا ہے کہ اس news سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور پھر وہ اس کے بعد correct ہو کے نیچے پہنچ جائے گا تو آپ دوبارہ بھائی کر لینا تو 15-20% کا ایک دن میں اسی طریقے سے اگر اس کا opposite ہے کہ مان لو اچانک سے company نیچے گر رہی ہے اور آپ کو کوئی ریومر لگتی ہے اور وہ ریومر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یار it is too bad to trust ملدہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اس میں آپ جو ہیں تھوڑا سا حیمت رکھئے یا تو آپ بلکل ایک دم robotic trading کریے کہ نہیں صاحب مجھے بلکل اپنا stop loss cut ہو گیا میں تو نکل جاؤں گا اور اگر آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہاں company اچھی ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ تھوڑی ہمت رکھئے اگلے دن کا یا شام تک کا wait کریے کیونکہ جیسے ہی clarification آئے گا تو اس کے بعد share price واپس آپ کے جو stop loss ہے اس کے اوپر پہنچ جائے گا جو important event ہے وہ آپ advance میں پتہ رکھئے مطلب میں نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری جنگہ پہ ایسا دیکھا ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ارے یار میرا share price half ہو گیا ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج bonus تھا یا آج split ہونے والا تھا وہ ان کو idea ہی نہیں ہے تو وہ confused رہتے ہیں تو آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا تو آپ پہلے سے تیار ہیں کہ ہاں بھائی فنہ date کا bonus ہے یا فنہ date کا split ہے تو share price کے اوپر impact ہوگا ای جی ایم کے بارے میں یا ای جی ایم کے بارے میں ای جی ایم جو ہیں خاص طور سے مطلب ای جی ایم سے annual general meeting سے زیادہ extraordinary general meeting جو ہیں وہ بہت important ہوتی ہے کیونکہ extraordinary میں کوئی special resolution پاس ہوتا ہے special resolution یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بڑے H&I کو ہم share جو ہیں وہ preferential share lot کر رہے ہیں یا ہم کوئی نیا business شروع کر رہے ہیں مطلب company کے جو بھی extraordinary businesses کے decision ہے وہ ای جی ایم میں لیے جاتے ہیں اور جیسے ای جی ایم میں وہ آتے ہیں تو اس کا بہت positive impact رہتا ہے مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ کا target جو ہے وہ آ گیا because share was in strong momentum اور اس کے دو تین دن بعد ای جی ایم تھی اور اس میں کوئی important decision ہونا تھا اور آپ نے وہ پہلے ہی بک کر لیا اور اس میں پھر وہ decision ہوا تو ultimately آپ نے وہ gain miss کر دیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جنرلی ای جی ایم میں جو بھی resolution جاتے ہیں وہ میرے خیال سے 99% پاس ہی ہو جاتے ہیں تو یہ آپ positive mindset لے کے چلیے گا کہ ای جی ایم میں اگر کچھ ہونے جا رہا ہے تو وہ bonus کے بھی decision ہوتے ہیں ای جی ایم میں کبھی کبھی ویسے تو جنرلی ای جی ایم میں ہوتے ہیں result date جو ہے result date اگر آپ brisky player نہیں ہیں تو gases پہ مت رہیے ہاں industry پورا کا پورا industry اگر positive momentum میں ہے سب کے result اچھے ہیں ماں لو IT کے result اچھے آنے شروع ہو گئے infosys کا result اچھا ہے rtcs کا اچھا ہے اور vipro کا اچھا ہے اور آپ بھی IT company لے کے بیٹھے ہیں تو پھر آپ چلو مان سکتے ہو کہ بھئی سب کے اچھے آ رہے ہیں تو ہمارا بھی اچھا آئے گا بٹ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی pattern نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ result date سے پہلے ہی اپنا decision لے لیں کہ کیا آپ کو profit book کرنا ہے دونوں scenario میں اگر result اچھا آیا تب اور اگر result اچھا نہیں آیا تب آپ کو کیا decision لینا ہے یہ آپ فیصلہ جو ہے وہ پہلے سے کر کے رکھیں آپ کو date پتا ہوگی تو آپ decision لینے میں آسانی رہے گی dividend date بہت important role play کرتی ہے کہ dividend کیونکہ جتنا dividend ہوتا ہے اتنا share price correct ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ آپ dividend لینے میں interested ہو یا share کا پیسہ profit بنانے میں interest ہو کیونکہ tax تو دیکھو دونوں پہ لگتا ہے اس کے اوپر 10% 15% لگتا ہے اور dividend کے اوپر ultimately آپ کی income کے حساب سے لگتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو help کریں گی اور میں یہ میرا اپنا ماننا ہے fundamental what's its technical کے بارے میں کہ fundamental جو ہیں وہ basically کسی بھی company کے لیے وہ brick یا concrete structure کا کام کرتے ہیں کہ وہ مضبوطی دیتے ہیں اور technical جو ہیں وہ interior اور exterior کی طریقے سے ہیں کہ technical جو ہیں وہ آپ کو help کرتے ہیں کہ آپ کی company کا setup کیسا ہے company کس moment میں ہے but ultimately جو strength آتی ہے وہ آپ کی fundamental سے ہی آتی ہے تو آپ کو building بہار سے کتنی خوبصورت ہو آپ کیا کہنا چاہیے اگر fundamental اس کے اچھے نہیں ہیں تو شاید مشکل ہے اور اگر building strong ہے اور fundamental technical بہت اچھے نہیں ہیں یعنی کہ بہار سے وہ بہت اچھی نہیں دکھ رہی ہے تو پھر technicals والوں کا اس میں کوئی entry نہیں بنتی ہے اس کو خریدنا بیچنا پھر مشکل ہو جاتا ہے تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ basically ایک دوسرے کو compliment کرتی ہیں اور دونوں چیزیں جو ہیں وہ essential ہیں but brick structure جو ہے یا strength کسی company میں جو آتی ہے وہ fundamental سے ہی آتی ہے last کی ایک بات ہے جو of course میرے پہلے کوشن کی طرف جاتی ہے کہ fundamental کیا کرتا ہے تو fundamental وہ کرتا ہے جو ہم سب چاہتے ہیں وہ ہے آپ کی capital کوٹک کرنا ہے کوئی اچھی company اچھے setup میں اگر ہے اور because of some external reason اگر وہ company fall ہوتی ہے تو ultimately کیا ہوتا ہے کہ ایک level پہ جانے کے بعد company کے fundamental اس کو back کرتے ہیں اور اس کا جو ہے گرنا رک جاتا ہے in fact اگر external factor برے بھی رہیں گے تو وہ company اوبر کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے کیونکہ جب bull market ختم ہوتی ہے یا مان لو euphoria ختم ہوتا ہے تو پھر لوگ جو ہیں اچھی valuation کی company کی تلاش میں رہتے ہیں اور اس time پہ آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ fundamental کتنے important ہیں تو یہ میری last کی سلائٹ تھی شکریہ بہت بہت ڈاکٹر صاحب مجھے بلانے کے لیے اور مجھے opportunity دینے کے لیے آپ ہمارے opportunity دیتے ہیں کیونکہ ہم آپ سے وقت نہ سکتا ہوں سیکھتے رہتے ہیں یہ سلسلہ سفر تو چالو رہے گا آپ ہمارے ساتھ ایسی جڑے رہیں دو سوال لے لیں گے تاکہ speaker کا بھی کافی لمبا وقت ہو گیا مجھے کوئی اطراز نہیں ہے مجھے کوئی پراؤز نہیں ہے میں چاہے جتنے لے سکتا ہوں مجھے تھوڑا سا افسوس ہے کہ تھوڑا لمبا ہو گیا دو گھنٹے ہو گیا کہ آپ کا اور ہمارے گھر کا معاملہ ہے آپ دیکھتے ہیں جس کے بھی ہینڈ ریز ہو گیا ہیں وہ سامنے سے پوچھیں وہ نہیں آپ ریزوان بھئی کا سوال لے لیتے ہیں ریزوان بھئی آگے فیصل بھئی آپ کے پرانے دوست ان کا سوال نہیں لیا جائے گا اسلام علیکم بھائی میں نے ایسی کون سی خطا کر دی ہم آپ سے سیکھتے ہیں ہم آپ کو کہتے جواب دے رہیں گے بھائی بھائی فیصل بھائی ایک چیز ہے بہت سے جو لوگ ہیں یہ ہے کہ کمپنیاں بھائی 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 سارے نیت پروفیت ہو بھائی 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 ایسا صحیح ہے کیا آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو بھائی 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 شارٹ ٹرم انویسٹرز بھی بن چکے ہیں اور مسئلہ لانگ ٹرم انویسٹرز بھی بن چکے ہیں ماشاءاللہ تاریخ حاصل میں یہی ہے تھوڑا سا آف دو منٹ کے لیے بات کروں گا دوکٹر صاحب میں خود جو ہوں دوکٹر صاحب کو پتا ہے کہ دو پورٹ فولیو مینج کرتا ہوں ایک پورٹ فولیو میرا پیور انویسمنٹ کا ہے اور ایک پورٹ فولیو میرا ٹریڈنگ کا ہے تو لوگوں کو میں ایسے ہی ایڈوائز کرتا ہوں کہ دو الگ الگ پورٹ فولیو مینٹین کریں ایک ٹریڈنگ کا کریں اور ایک آپ جو ہیں وہ اس کا کریں انویسمنٹ کا جی ڈاکٹر صاحب جی وہی کر رہے ہیں ہاں پہ بھی دو پورٹ فولیو خود میں بھی مینج کرتا ہوں تو کافی سارے لوگ اس کو اگری بھی کر کے ماشاءاللہ اس کو کافی سکون سے ٹریڈنگ کی جرنی انجوائے کر رہے ہیں جی ڈاکٹر ایک نئے مجھے ہینڈریز دیکھے ڈاکٹر صاحب نام بھل گیا بھی ان کو میں نے نام دیا تھا وہ اپنا سوال پوچھے ڈاکٹر مہر ہے شاید مہر مہر صاحب مہر صاحب بہت بہت آپ کا کیا بتاؤں آپ نے جو جس طرح سے ایکسپلین کیا ہے بہت اچھی طرح سے ایک سوال میرا یہ تھا کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ سکرینم میں ہم جاتے ہیں تو انیویسٹر میں سیئر آلڈنگ پیٹن نہیں بتا رہا ہوتا ہے یعنی اویلیبل ہوتا نہیں ہے تو اس کے اس میں ہمیں کیا کرنا ہے نسی میں نہیں دیکھتا ہے جو انیویلی نسی لسٹیڈ کمپنی ہے ان کا شیئر آلڈنگ پیٹن جو ہے وہ نہیں دیکھتا ہے سکرینر میں تو وہ آپ چیک کروگے ٹرین لائن میں دیکھ جاتا ہے ٹرین لائن میں آپ چیک کروگے تو دیکھ جائے گا جیسے آپ کسی بھی کمپنی کو اگر کوئی اگزامپل ہے آپ کی نظر میں کوئی ہے تو مجھے بتائیں ہے کچھ مانی کنٹرل پہ بھی دیکھ جاتا ہے مانی کنٹرل پہ بھی دیکھ جاتا ہے اس پہ ٹرین لائن پہ بھی دیکھ جاتا ہے نہیں تو آپ نسی کی ویب سائٹ پہ جا کر بھی دیکھ نسی کی ویب سائٹ ٹھوڑی سی کامپلی کےٹڈ ہے تو آپ گوگل کریں گے نا جو بھی بھائی ہیں ڈاکٹر دھاب آپ گوگل کریں گے نا شیئر ہولڈنگ پیٹرن سے فور اگزامپل شیئر ہولڈنگ پیٹرن آف مطلب انفوسس دیکھو تو یہ نکل کے آ جائے گا بینہ سکرینر کے بھی آ جائے گا ٹرین لائن پہ دیکھو آ گیا یہ گروہ پہ بھی آ گیا تو دیکھ جاتا ہے سکرینر کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں تو دیکھ جائے گا کوئی ایسی پریشانی نہیں اوکی نیچ کسی تھا میں نے سکرینر والوں کو انفیکٹ بولا بھی ہے تو اس کے بعد سے وہ نے کچھ ایڈ بھی کیے ہیں میں نے ایک کوشن کیا تھا اور آپ لوگ بھی جتنے یہاں پر ہیں اور آپ لوگ کوئی بھی ایپ ہیویلی یوز کرتے ہیں جو بھی ہیں یہاں پر تو آپ جزا کی احمد اگر آپ کو لگتا ہے کوئی چیز کسی ایپ میں نہیں ہے بھلے سے آپ اس کے فری کے یوزر ہیں آپ ان کی سپورٹ کو ای میل ڈالیے کیونکہ آپ ان کے لئے ٹرافک بنا رہے ہیں تو آپ ان کے کسٹومر ہیں بھلے سے آپ ان کو پیسہ نہیں دے رہے ہیں آپ ان کو بولیے یہاں پر مال لو دو سو لوگ اگر آج اس وقت ہیں اور آپ سب لوگ یہ بات بولیں گے کہ بھئی نسی لسٹیڈ کمپنی کا شیئر ہولڈنگ پیٹن جو ہے نہیں دکھتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ایک اگزامپل ڈالیں گے کہ بھئی یہ کمپنی اس کا نہیں دکھ رہا ہے تو وہ زائر سی بات ہے اپنی کمپنی کو فورس کریں گے مطلب جو ان کی ٹیم ہے وہ پھر اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے جی ڈاکٹر صاحب جی آخری ایک سوال تاکہ ڈمبھا گیا یوٹیوب کو بھلا گیا اگر آپ لے سکے دکٹر لہیم صاحب بھی بجاری ہے جی سیراج بھائی آپ کا کیا سوال ہے جی ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ کیسے پلوم میں بھی کچھ بتا دے کہ اگر کسی کو کیسے پلوم دیکھنا ہو تو اس میں کیا دیکھنا چاہیے جی بتایا گیا سیراج بھائی آلڑی شاداب سر نے ایک دو ہنٹے اسی ٹاپک پہ ماشاءاللہ ڈسکس کیا آپ شاید اس ٹاپک میں نہیں تھے انشاءاللہ آگے بھی ریگلر لی دیکھیں کیاپسل اکڈیمی میں تو ماشاءاللہ ہفتے میں چار دن پانچ دن تو صرف ٹرینی ہی دی جاتی ہے جوڑے رہے انشاءاللہ بتایا جائے گا انشاءاللہ السلام علیکم السلام علیکم جی یوسف بھلا سوال میرا سوال سکرینر سے متعلق ہے سکرینر کی جو ہے تو پیڈ ورزن میں ایکسٹرہ بینیفٹ کیا ملتا ہے پیڈ ورزن ہاں تو پیڈ میرے خیال سے پیڈ ورزن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بہت زیادہ فرنمنٹل کے اوپر کام نہیں کرتے ہیں میں نے بھی پہلی بار پیڈ ورزن لیا ہے پچھلے کچھ دن پہلے پہلے میرے پاس فری تھا اور میں فری یوز کرتا تھا بٹ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید مجھے کافی ہیلپ کرتا ہے وہ ہیلپ جو ہے بیسیکلی فیلٹر آؤٹ کرنے میں زیادہ کرتا ہے جیسے پہلی بات تو یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ بہت سارے آپ فیلٹر آؤٹ کر سکتے ہو پیڈ ورزن میں الگ الگ جبکہ فری والے میں نہیں ہے دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی پرٹیکولر اگر آپ شیئر ہولڈر کو ٹریک کرنا چاہتے ہو ایچانائی کو تو فری والے ورزن میں لیمیٹیشن ہے پیڈ والے میں لیمیٹیشن کافی لمبی ہے شاید تیس پہ تیس چالیس کی ہے وہ ہے باقی کمپریزن ہے اور ایک بہت ایمپورٹنٹ فیچر جو ہے جو پیڈ میں ہے اور پہلے کسی زمانے میں فری میں ہوا کرتا تھا میں یوز کرتا تھا اس سے دو تین سال پہلے تک پری میں تھا اب وہ پیڈ میں آ گیا ہے وہ ہے کہ آپ ایکسل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہو فری میں ایکسل ایکسپورٹ نہیں ہے پیڈ والے میں ایکسل ایکسپورٹ ہے میں پرسنلی مطلب تب تک ایڈوائز نہیں کروں گا آپ کو کیونکہ پانچ ہزار روپے کا ہے شاید وہ کہ پیڈ ورزن آپ لو جب تک کہ آپ بہت ہیویلی یوز نہ کرتے ہوں اور آپ کا پورٹفولیو بڑا نام مطلب کوئی بھی پیڈ پیڈ ورزن کسی بھی ایپ کا لینے سے پہلے آپ یہ بات سوچیں کہ کیا آپ اس پیڈ کی کسٹ ایک مہینے میں نکال سکتے ہیں سال بھر کی کسٹ ایک مہینے میں نکال سکتے ہیں اگر اس سال بھر کی کسٹ آپ ایک مہینے میں نکال سکتے ہیں well and good اس کا مطلب آپ اچھا پورٹفولیو ہے اگر آپ اچھا کما رہے ہیں اور اگر آپ سال بھر کی کسٹ ایک مہینے میں نہیں نکال سکتے ہیں تو پھر میرے خیال سے آپ تھوڑا سا فری سے ہی کام چلائیں جی 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 اچھا فیسل میں لاس سوال لیں گے ورنہ آپ کو اگر ہمارے اکیڈیمی میں بیٹھیں گے نا پوری رات بیٹھے تو بھی آپ کا مسئلہ مسئلہ کریں گے جی آخری سوال میرے دو بیسک دو بیسک دوٹ ہیں دو بیسک دوٹ ہیں سب کو فائدہ ہوگا ہے ایک سیکٹر کا لیڈر اس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے اور اس کا پرائز آگے بڑھ جاتا ہے سرن سے اس کا ریزن بیہنڈ کیا ہے یہ ایک میرا دوٹ ہے اور سیکنڈ دوٹ آتا کہ ایک کمپنی کا ریزلٹ اچھا ہے فرنمنٹلیس کانگ ہے لیکن اس کا پرائز سرن سے داؤن چلے جاتا ہے یا تھوڑ دن کے لیے سائیڈ بیس چلے جاتا ہے اس کا ریزن کیا ہے اور ہم کو کیا کرنا چاہیے دوسرا کوشن تو مجھے آپ کا سمجھ میں آ گیا کہ اگر کوئی کمپنی میں فائی ڈی آئی ہیں فرنمنٹل اچھے ہیں اور وہ اچانک سے سائیڈ بیس چلا جاتا ہے پہلا والا سوال آپ کا مجھے صحیح سے سمجھ بھی نہیں ہے ایک بار بتائیں گے مزمیل بھائی بھائی ایک سیکٹر کا لیڈر کا ریزلٹ اچھایا ہے ہاتھ کے دن اور وہ اس کا پریس آگے بڑھ گیا that is expected but اس کا remaining جو سیکٹر کے کمپنیز ہوتے ہیں جو اس کا مومنٹ نہیں دیا ہے لیکن suddenly اس میں بھی مو آ جاتا ہے اس کا behind reason کیا ہو سکتا ہے تو یہ میں نے topic touch کیا ہے آج کے سیشن میں اگر آپ نے notice کیا ہو تو جب میں بات کر رہا تھا last میں کہ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیکٹر جو ہے مطب کوئی بھی کمپنی آپ ایسے بات کرو کہ کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ دو چیزوں سے اس کا share price impact ہوتا ہے ایک تو ہوتا ہے اس کمپنی کے internal reason internal reason مطبق اس کمپنی کی اپنی گروت کیا ہے چاہے وہ negative ہے یا positive ہے جو بھی ہے تو ایک تو reason وہ ہو گئے اس سے related سارے reason ہو گئے جس میں آپ سب کچھ ملا لو چاہے cash flow بھی ملا لو EPS بھی ملا لو PM بھی ملا لو سب ملا لو دوسرے جو factor ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں external external factor جو ہوتے ہیں وہ نہ صرف اس کمپنی کو impact کرتے ہیں بڑھ کے اس سے اس segment کی ساری کمپنی کو ایک ساتھ impact کرتے ہیں اب جیسے آپ ایسے example لیجئے کہ IT services ہیں IT services میں کیا ہوا جو IT services کی کمپنی ہے اچانک سے USD versus روپی میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو روپی کا appreciation جو ہے وہ ختم ہو گیا اور depreciation ہوا بہت تیزی کے ساتھ مال لو آج روپے جو ہے شاہد 83-82 روپے پہ ہے USD کیا گیا وہ 100 پہ پہنچ گیا تو جتنی IT company ہے ان کا جو revenue ہے وہ اسی حساب سے بڑھ جائے گا ہے نا کیونکہ وہ services export کر رہی ہیں services export کر رہی ہیں تو sellی تو اس level سے یا اس کے expenses اس level سے نہیں بڑھیں گے جس level سے اچانک سے short period میں ان کا جو ہے profitability بڑھ جائے گی یہ کہاں پہ reflect ہوگا یہ سب سے پہلے reflect ہوگا اس company میں جو جیسے infosys کا result آیا ابھی شاہد کل پر سو آیا ہے اس کے بعد tcs کا شاہد کل پر سو آیا ہے tcs کا result مطلب مجھے صحیح سے یاد نہیں کیونکہ میں ڈیٹیل میں نہیں پڑھا بٹ شاہد tcs کا result اچھا آیا ہے اور infosys کا neutral آیا ہے لیکن جو overall investor ہے جنہوں نے IT sector میں پیسہ لگا رکھا ہے وہ اس بات سے یہ guidance لیں گے کہ IT sector is doing well attrition late کم ہو رہا ہے operating margin IT sector کا بڑھ رہا ہے اور ان کا result بھی اچھا آئے گا same may be applicable for chemical sector آپ نے پچھلے quarter میں دیکھا کہ ایک دو کو چھوڑ کے ساری کی ساری chemical companies جو تھی وہ بہتی انہوں نے گھٹیا result دیئے اب now investor community میں یہ discussion ہے کہ chemical companies جو ہیں وہ bottom out ہو گئی ہیں اور chemical companies کے result جو ہیں وہ اچھے آنے شروع ہوں گے تو یہ sentiment ہے بٹ ماللو پہلا chemical کا دوسرا chemical کا result اچھا آئے گا تو ultimately کیا ہوگا کہ لوگ یہ speculate کرنے لگیں یا assume کرنے لگیں کہ future میں جو chemical کی companies کے result آئیں گے وہ بھی اچھے آئیں گے تو یا ماللو کوئی ایسی news آئی positive news آئی chemical سے related کہ جس پورا سیکٹر impact ہوا تو internal factor plus external factor external factor کی وجہ سے impact جو پڑھتا ہے سارے سیکٹر کے اوپر پڑھتا ہے i hope it answers or question دوسرا question کیا تھا دوسرا question کیا تھا آپ تو ماللو result اچھا آیا کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ result اچھا آیا result اچھا آنے کے بعد company جو ہے وہ sideways میں چلی گئی وہ اس لیے کہ result اچھا تو آیا لیکن وہ اچھا result already discounted تھا market میں مطلب لوگ پہلے سے مان کے آپ نے بولا نا یہ دون آپ کے سوال interling اس طریقے سے ہو گئے کہ ماللو کوئی company تھی جس کا 50 روپے کا share price تھا اور infosys tcs result اچھا ہے میں infosys tcs بار بار اس لیے بول رینڈ leader ہے اور ان کے result شروع میں آ جاتے ہیں مطلب result calendar شروع ہونے میں ہی سب سے پہلے انہی کے result آ اچھے آئے تو جو 50 روپے والی company تھی اس نے بھاگنا شروع کیا وہ 70 80 تک پہنچ گئی ماللو ہے نا اب 80 پہ جب اس کا result آیا تو بھلے سے اس کا result بھرا نہیں ہے اچھا result ہے لیکن وہ 50 سے 80 بھاگ چکی ہے نا جس کو کہتے ہیں تو وہ result کے بعد لوگ اپنا profit book کر کے نکل جائیں گے unless کہ اس کے exceptional result آئے کہ اس کی جو پوری کی پوری evaluation وہ change ہے ٹھیک ہے بھائی جی جی فیسل بھائی میں یہاں پہ question answer session stop کرتا ہوں کچھ بھائیوں کے questions اگر ہیں تو chat میں ڈالیں جب تک فیسل بھائی یہاں پہ ہے فیسل بھائی آپ سے اجازت لوں گا screen share کرنے اور محمد حلیم بھائی بنے رہے محمد حلیم بھائی کو میں کچھ دعا کے لیے بولوں گا خصوصی فیسل بھائی کے لیے ایک دو منٹ کے لیے بنے رہے محمد حلیم بھائی فیسل بھائی share my screen please please screen visible ہے سب کو screen visible ہے جی جی فیسل بھائی کیونکہ پہلی بار کیپسول اکیڈیمی میں آئے ہیں اور فیسل بھائی کو میں ماشاءاللہ چودہ پنگرہ مہینے سے جانتا ہوں جب سے میں ٹریڈنگ لائف سٹارٹ کیا ان کے میرے ویجن خیالات کافی ملتے جلتے ہیں تو فیسل بھائی کے لیے ایک دو منٹ کے لیے ہم ہماری ایچیویمنٹ اور اکیڈیمی کے اندر کیا کیا ہوتا ہے بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ آج نئے جڑے ہم کو بھی پتا ہو کہ ماشاءاللہ خریب چار مہینے پہلے ایک انیشیشن شروع ہو ہوا ایک سٹریٹیجی سکر سے لے کے اللہ نے ہمارے ساتھ جڑ گئے کے لوگ کی چار تکی انہوں تمام لوگ تک بھی پریڈنگ کو فری میں اور فیرلی اور پیسفلی بتایا جائے تو اس کی ایک انیشیٹیو میں ہم لوگ نے تیچر ایمپورمنٹ گروپ سٹارٹ کیا غالباً تین ساوہ تین مہینے پہلے آج اس گروپ میں ماشاءاللہ پانچ فیمیل ایڈمینز ہیں جن کو ہم رہبر مومناز بولتے ہیں بہت اچھے سے کام کر رہی ہیں اور انہوں نے ماشاءاللہ اس مشن کو آج کی تاریخ میں 220 پلس ایک کافی ایک گروپ ہوتا ہے بہنیں سکون سے بیٹھتی ہیں سیکھتی ہیں اور ایسے سے بہنوں کے ریزرڈ ایک دم جب دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ بڑی سکون اور اتنا نوت ہے فیسل بیجی صاحب بولتے تھے کہ اگر ہنڈریڈ لیڈیس میں سے 10 بھی اگر بہنیں کام یا کام ہوتی ہیں تو ایک active live participation ہوتا ہے ایک academy کی بنیاد صرف اور صرف plain simple طریقے سے ایک strategy discussion تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کافی سارے market related topics کو بھی discuss کرتے ہیں اور انشاءاللہ next sunday آپ کو بلکل نیا تریقے سے ایک sheet بنی بنی ہوئی ہے اس sheet پہ جتنے فیسل بھے نے parameters بتا ہیں fundaments کے وہ already filter ہو کیا ہیں جیسے فیس کا market کے آپ کا کافی سارے parameters کا بہت بڑی level پہ sheet بنی ہے انشاءاللہ اگلے sunday لائی پہ آپ تمام دوبارہ جڑے اور ساتھ ساتھ فیسل بھے کو بتا دوں کہ ہم پہ سٹوڈنٹ صرف نہ پڑھتے ہیں نہ کھماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوگ اپنے knowledge کو دوسروں تک الگ اس کے ساتھ بتاتے ہیں یہ لوگ اس طریقے کے images بناتے ہیں یہ لوگ بتاتے ہیں کس طریقے سے یہ سب ان کی کامیابی کا ان کی participation کا ان کی enthusiasm کا ایک نمونہ ہے کس طریقے سے لوگ capsule کی جڑے ہیں پیس پہ بتاتے کی جو admins ہے ماشاءاللہ اس میں سے میرے علاوہ کوئی بھی مطلب وہ پرانا نہیں ہے اگر آپ مجھے پرانا سمجھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری admin کی team کی list ہے سہیل بھائی سہیل بھائی عبدال پورا 99% جو کام سمالتے ہیں اکیڈیمی کی وہ نئے ینگ سٹرز ہیں اور آپ ان سب کے لئے دعا کیجئے ساتھ ساتھ جو میرا جو ویجن اور نشن اصل کی نمبر بڑھانا نہیں ہے کہ اگر پچاس بھی ایکسپرٹ میں جیسا پڑھاتا ہوں میرے سے اچھا فیسل بھی پڑھاتے ہیں اور جتنی بھی ایکسپرٹ ہیں ہم چاہ رہے کہ آگے چل کر ہماری کمیونیٹی کے لئے بہت زیادہ ایکسپرٹ کی ضرورت ہے یا اپنے مقاموں پر رہ کے کوئی بھی میڈیا یوز کر کئے کمیونیٹی کو اپلیفٹ کرنے کے لئے ٹریڈنگ سکھائیں گے یہ بھی آسیفی بھائی تاؤک بھائی غفار شیخ جنید بھائی نواب بھائی سمیر بھائی as of no 11 teachers ہیں انشاءاللہ بھائی 2024 ہمارا ویجان ہے 50 expert trainers بن جائے ساتھ ساتھ میں یہ نیا announcement ہے کل پر سو 16 کو ٹیوز دے کی دن پہلا سیشن تقویات ملت کا سٹارٹ ہوگا اس کے لیے ماشاءاللہ ایک ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے عالموں کے اور مفتیوں کی جس کو لیڈ کر رہے ہیں محمد انزار بھائی اور منیس نجمی صاحب کہ سب لوگ انشاءاللہ اس سیشن کو سٹارٹ کریں ہیں تمام حضرات سے دعا ہے کس کامیابی کے دعا کریں اس چیز کو چلا پڑ جی فیسل بھائی 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 دعا ملہ کو پتا ہے میری سرویسز ہمیشہ اس آدمی کے لیے ہیں جو امت کے لیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ تو بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں تو اللہ رب نزی آپ کو ترقی دے اور ہم پہلے اس ٹاپک پہ کئی بار بات کر چکے ہیں کہ ویجن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہمارا جو پارٹیسیپیشن ہے فائنینشل انکلوزن کا مسلم کے فائنینشل انکلوزن کا یہ ہے کہ کم سے کم دس بارہ پرسنٹ تو مسلم کا فائنینشل انکلوزن ہونا چاہیے جو بہت طریقے سے ہیلپ کرتا ہے مطلب یہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چھوٹا ایفورٹ ہے لیکن اگر آپ اس کو بڑے لیول پہ جا دیکھیں گے تو اس کے جو امپیکٹ ہوتے ہیں بہت سٹرونگ امپیکٹ ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزا دے اور میرے لیے جو بھی خدمت ہو جب بھی ہو میں حاضر ہوں وہ وہ کبھی بھی لگتا ہے تو آپ مجھے بتائیے انشاءاللہ میں حاضر رہوں گا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے آپ کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور جدیس پورا جزا اللہ محمد حلیم بھائی اگر آپ خصوصی ہمارے فیصل بھائی کے والدین کے لئے اور خصوصی ان کی ہمشیرہ کے لئے دعا کرے اور تمام جو حاضرین ان کے لئے بھی دعا کرے اور ختم سیشن کی دعا پڑھ دے جی محمد حلیم بھائی السلام وآلہ بھائی آپ کا بہت شکر گذار ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو جزا خیر دے اور جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے خبر دی کی والدین کے لئے دعا تو میں سب کے والدین کے لئے اور خاص کر آپ کے والدین کے لئے بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر وہ حیات ہیں تو ان کو اور آپ کی سرپرستی کرنے والا بنائے اور اگر مامات ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے والدین جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اسی طرح سے آپ کی ہم شیرہ کے تعلق سے ڈاکٹر صاحب نے کہا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کامل آج مستمر دائم عطا فرمائے زہدی زہدی صاحب آپ کی جو ہے وہ وائس بلکل چہ چاہتی ہوئی لگتی ہے بہت پسند آئی ماشاءاللہ سے جیسے ڈاکٹر صاحب کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر دے اور جتنے بھی لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں سب کو جزائے خیر دے آخر میں دعا کرتے رب العالمين جی السلام علیکم آپ اپنے اپنے فیملی کو ٹائم دیں اور فیصل بھئی کے لئے ان کی سسٹر کے لئے ان کی پورے فیملی کے لئے دعا کریں جزا اللہ خیر